جو عزت دینے والا جو رزقہ رزاق جس نے پیدا کیا اور جس کے قبضے بھی میری روح ہے ہماری جو ہارٹ کی سیریز تھی آج ساتھوں لیکٹر ہے ہم اس کو کنکلوڈ کریں اور ڈوٹ سیئی صاحب کی بھی کوشش رہی ہے کہ آپ کو بڑی تسلیس ہے جو ان کے پاس علم تھا آپ کو ٹرانسفر کریں اب یہ ہماری قابلیت ہے یا ظاہرات ہے کہ ہم نے اس کو کتنا اس سے حاصل کیا بہل ایک اچھی اویرنیس تھی کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ دل کی بیماریاں ہیں کیا دل کی فیجیولوجی کیا ہے دل کی اناٹمی کیا ہے اور اس کی ڈیزیز کیا ہے اور میں نے بھی کوشش کی ہے کہ وہ تمام عدویات جو دل کے امراض میں استعمال ہوتی ہیں اور جو میری اپنی کلینیکل پریکٹس ہے میں آپ کو بتاؤں گا تو آج ہم اس کو کنکلوڈ کریں سیریز کو یہ ساتھوہ لیکچر ہے اس کا اور نیکس پر ہم کوئی اور ٹاپک شروع کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو اور دیکھیں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم جنیٹک سٹیڈی کو شروع کریں تو ہو سکتا ہمیں جنیٹک سٹیڈی کی کوئی سیریز شروع کریں جینز پر تو آج ڈاکٹ ساب ہمیں بہت کامنلی ایک چیز ہم دیکھتے ہیں یہ روز کی پریکٹس ہے کہ ایر جو مریض ہے جس کو تھوڑی سی کچھ سفوکیشن بھی ہوتی ہے گبراد بھی ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ ایسی جی پہلے کراتا ہے جا کے تو آج کوشش ہم یہ کریں گے کہ ایک تو ایسی جی اور ایک کو بھی شاید ڈاکٹ ساب ٹچ کریں گے کہ اس کو اس کی ریڈنگ کامل نہیں کچھ نہ کچھ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ دیکھنے سے ہمیں تھوڑا سوڑا انزازہ ہو جائے کہ ایسی جی ہوتی کیا ہے تو اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے ایسی جی ویسے میری تو ڈاکٹ ساب سے ہم چونکہ اکثر بیٹھتے بھی ہیں ہر ہفتے مہاری ہفتے میں دو میٹنگ تو ہوتی ہی رہتی ہیں تو یہ بڑا باست سبجیکٹ ہے ایمن بازوں میں رہے ہیں کارڈالوجس بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں لیکن بارہ لمحے کوئی بیسکس اس کی ضرور بتا ہونی چاہیے تو آئیں جا ڈاکٹ ساب اس کے بعد میں بھی کنکلوڈ کروں گا اور میں تھوڑا سا جو ہم نے جتنی آپ پہلے سٹیڈی کی ہے ہم تھوڑا سا اس کو بھی ڈسکرس کریں گے اور آل آور جو ہے نا جنرل بھی میں آج ہمارا یہ آج جو ہے ہمارا یہ ساتھوہ لیکچر ہے سیریز جیسے ڈاکٹر علی صاحب نے بتایا ہے ہماری ساری سیریز جو ہم نے نارمل آہ جو ہے ہارٹ کے بارے میں پھر اس ڈیزیزز کے بارے میں ڈسکس کرتے رہیں انڈ میں دوستوں کے اصرار ہوئے کہ یہ تھوڑی سی ای سی جی ہمیں بتا دی جائے یہ میں تھوڑی جو ای سی جی ہے یہ پچھلے لیکچرز میں بھی تھوڑا ٹچ کرتا رہا ہوں جس میں مائے کارڈین فاکشن ہارٹ اٹیک کی ای سی جیز وہ میں نے تھوڑی سی بتاتا رہا ہوں آلے ہوں چلے تو اسی جی بسیکگ میں ہے کیا اسی جی جی اسی جی اشیز کی برچانچار اٹیک کیوں کریں کرائیں کرٹے دوڑی یا Pickers کر 68 ہارٹ جو ہے اس کی جو فنکشن کرتا ہے نیشیلی الیکٹریکل اکٹیوٹیز ہوتی ہے پھر یہ میکنیکلی کنٹریکٹ کرتا ہے ریلاکس ہوتا ہے تو جو الیکٹریکل اکٹیوٹیز وہ کیسے ریکارڈنگ اس کی ہوتی ہے وہ چیسٹ پہ الیکٹروڈز لگائی جاتے ہیں وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا اور یہ ایک نارمل ٹریسنگ ہے جس میں ایسی جی میں دی گراف آف وولٹیج ورسز ٹائم یہ ورٹیکل وولٹیج ہوتا ہے اور اس طرح ٹائم ریکارڈنگ ہوتی ہے پرڈیوز بائی دس نون انویسیف میڈیکل پروسیجر تو نون انویسیف یہ کوئی اگریسیف نہیں ہے وہ صرف الیکٹروڈز لگاتے ہیں اور ٹریسنگ نکلاتی ہے ایسی جی مشین سے اس ریفرڈ ٹو ایز الیکٹرو کاڈیو گرام تو یہ جو ریکارڈنگ ہے اس کو الیکٹرو کاڈیو گرام کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آگے میں بتاؤں گا یہ ویوز ہیں مختلف پچھلی لیکچر میں بھی تھوڑا بتایا تھا تو یہ جو الیکٹریکل ایکٹیوٹیز جو ایسی جی ہوتی ہے یہ کیسے بن جاتی ہے تھوڑا تھا بیسیکلی آپ کے مائنڈ میں یہ بھی میں نے پہلے ٹچ کیا ہوا ہے الیکٹریکل کنڈکشن سسٹم آف دی ہارٹ جو ہارٹ کا کنڈکشن سسٹم ہے ہارٹ بیسیکلی کمپوزڈ اور پریمیرلی مسل ٹیشوز اس کے مسل ٹیشوز سے نیٹ ورک آف نر فائیبرز اس کے اندر نر فائیبرز ہوتے ہیں کوارڈینیٹ کنٹریکشن اور ریلیکسشن آف دی کارڈک مسل ٹیشوز تو وہ کنٹریکٹ کرتے ہیں ریلیکس ہوتے ہیں تو یہ جو نرف ٹیشوز اس کو کوارڈینیٹ کرتے ہیں تو آپٹین ان ایفیشنٹ ویو لائف ایکشن آف دی ہارٹ تو یہ الیکٹریکل ایکٹیوٹیز چلتی ہے پھر ہارٹ اس پہ عمل کرتا ہوا کنٹریکٹ کرتا اور ریلیکس ہوتا ہے نیٹس تو یہ جو الیکٹریکل ایکٹیوٹیز ہوتی ہے یہ شروع کیسے ہوتی ہے جو الیکٹریکل ایکٹیوٹیز یہ ختم ہو جاتا ہے انسان کی ڈیتھ ہو جاتا ہے تو یہ جو الیکٹریکل ایکٹیوٹیز جو دل کو چلاتی ہے یہ انر سسٹم ہے سارا جس سے ہارٹ اس کو مطابق کام کرتا ہے اس میں بھی کوئی خرابی آ جائے تو ہارٹ کا ایکٹیوٹیز خراب ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے جو اللہ تعالی نے جس طرح ایک گاڑی چلتی ہے اس کی بیٹری ہوتی ہے اسی طرح انسان کے دل میں ایک بیٹری رکھی ہوئی ہے جس سے وہ دل چلتا ہے ایک دل کار سمجھ لیں موٹر کار سمجھ لیں اور اگر وہ بیٹری خراب ہو جائے دھونے تو وہ دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یہ جو بیٹری ہے جو بڑی بیٹری جس کو کہتے ہیں اس کو ایسے نوڈ کہتے ہیں سائنو ایٹریل نوڈ یہ نیچرل قدرتی پیس میکر ہے قدرتی بیٹری ہے یہ ایسے نوڈ اور سائنس نوڈ سرپز ایس نیچرل پیس میکر آف ہارڈ قدرتی پیس میکر ہے یہاں یہ پریزنٹ ایریا آف رائٹ ایٹریم جیسے دل کے چار خانے ہم نے پہلے رائٹ ایٹریم لیفٹ ایٹریم رائٹ ایٹریم میں یہ اوپر کی طرف یہ قدرتی پیس میکر پڑا ہویا ہے جس کو ایسے نوڈ یا سائنو ایٹریل نوڈ کہتے ہیں یہ سائنس ایک نوڈ ایٹریم سے ایٹریم ایٹریم کنٹریکٹ کرتے ہیں اور پھر یہ دونوں مسل جب اس کو بے کرتے ہوئے کنٹریکٹ ویو لائی فیشن پھر اس کے بعد امپلس یہاں پہنچ جاتی ہے دوسرا پیس میکر ہے چھوٹا پیس میکر جس کو ایوی نوڈ کہتے ہیں ایٹریو وینترکل ایٹریو وینترکل نوڈ the impulse that originates from ایسے نوڈ یہاں پہ تکراتی ہے پھر امپلس which is situated in lower portion of the right atrium وہ ویلاؤ اوپر portion میں یہ lower portion میں پڑا ہوئے the av node in turn sends an impulse through the nerve networks to the ventricles initiating the same wave-like contraction in the ventricle یہاں سے impulse پھر یہ bundle of face right bundle left bundle یہ انٹر-ventricle سیمٹلس میں دونوں bundل پڑے ہوتی ہیں right bundل left bundle اور یہ ventricle muscles کو supply کرتے ہیں پھر دونوں ventricles کٹھے کنٹریکٹ کرتے ہیں اوپر پہلے جب ایسے نوڈ سے impulse نکلی تو دونوں ایٹریہ کنٹریکٹ کریں ایوی نورٹ پھر بندل آفیس پھر رائٹ لیف بندل سے ہوتا ہے یہاں ٹیشوز میں آئی تو دونوں وینٹریکلز کنٹریکٹ کریں پہلے الیکٹریکل اکٹیوٹیز پھر میکنیکل اکٹیوٹیز پھر میکنیکل اکٹیوٹیز اس الیکٹریکل اکٹیوٹی جو کوارڈینیٹڈ ہوگی بلکہ ساف ستری سیدھی جائے گی تو مسل بھی اسی طرح کام کریں گے ٹھیک ہے جی next the electrical network serving the ventricles leaves the avióncrew through the left and right bundle branch یہ ہے left right bundle branch یہ ہے left bundle branch جو interventricle septum میں پڑے ہوتے ہیں دونوں bundل یہاں سے پھر یہ ventricles دونوں میں supply چلی جاتی ہیں these nerve fibers and pulses that causes the cardiac muscle tissue to contract یہ جو پھر electrical activities پھر ventricles کے muscles میں چھوٹے چھوٹے fibers ہوتے ہیں وہ ventricular muscles کو کنٹریکٹ کراتے ہیں تو جب یہ ایمپلس ایسے نور سے نکلتی ہے تو رائٹ ایٹریوم میں ویوز کی طرح جاتے ہو لیفٹ ایٹریوم میں تو جہاں پہ جو الیکٹروڈز لگے ہوئے ہیں تو ایسی جی ویوز یہ ایک ویوز آئے گے جس کا نام ہے پی ویوز پی ویوز ریپریزنٹ دی الیکٹریکل ایکٹیوٹیز اور بہت ایٹریوم بہت ایٹریوم رائٹ ایٹریوم اور لیفٹ ایٹریم کو ریپریزنٹ کرتی ہے ای سی جی کی یہ ایک ویو دکھائی ہے جو ای سی جی کی ہے آپ کو تو پہلی ویو جو ہوتی ہے وہ پی ویو ہے which ریپریزنٹ دی ایٹریل الیکٹریکل اکٹیوٹی not mechanical اکٹیوٹی الیکٹریکل اکٹیوٹیز of right and left ایٹریم this one پھر امپلس ایوی نوڈ پہ آ جاتی ہے چھوٹے پیس میکر کے پاس جب وہاں پہنچتی ہے تو وہاں پہ ایک بڑا دس حصے کا پاز آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے امپلس رکتی ہے جب رکتی ہے تو straight line آ جاتی ہے جس کو پی آر سیگمنٹ بھی کہتے ہیں پی کیونکہ یہ آر ویو ہے یہاں پہ یہ بڑی ویو اور یہ پی ویو ہے تو ان دونوں کے درمیان اس کو پی آر سیگمنٹ بھی کہتے ہیں پی آر سیگمنٹ پھر امپلس جب یہ ایوی نوڈ سے پھر bundle آف ہیس چھوٹا سا bundle ہے پھر right bundle left bundle سے گزر کے جب یہ وینترکلز میں جاتی ہے تو یہ ایک ویوز complex پر ڈیوز ہوتا ہے تین ویوز کا جس کو کہتے ہیں کیو آر ایس کیو آر ایس دو نیگٹیو ویوز ہیں کیو اور ایس کیو پہلی ویویف کیو پھر آر اپرائٹ پھر ایس ویویف نیگٹیو پھر یہ ختم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کیو آر ایس complex یہ وینترکلز electrical activities کو شو کرتی ہے ڈی پولوریزیشن کو شو کرتی ہے اک کی active activity کو شو کرتی ہے electrical activity دونوں وینترکلز کی اور پھر جب ایمپلز وینترکلز electrically relax ہوتا تو جہے ایک segment آتا جس کو ڈی سیگمنٹ کہتے ہیں end of the st wave s wave اور beginning of the t wave یہ t wave ہے پھر end میں یہ st segment اور t wave یہ دونوں represent کرتے ہیں ventricular repolarization دو لفظ ہوتے ہیں ایک depolarization ایک repolarization depolarization electrical activities repolarization یہ واپس جا رہی ہے relaxation کی طرف تو یہ جو electrical activities ہے تو یہ پی ویف کی electrical activity depolarization اس کی جو repolarization دونوں اٹریل کی ہے وہ نظر نہیں آتی عمومن ادھر مرج سی ہو جاتی اندر گوچ جاتی نظر نہیں آتی یہ پی آر سیگمنٹ اور یہ پھر ventricle depolarization qrs complex یہ ہوتا ہے جو ventricle depolarization اور ventricle repolarization یہ s اور t wave اور t wave st segment اور t wave یہ ventricle repolarization ٹھیک ہو گیا تو st segment بعد میں بہت important ہوگا میں جو heart attack پچھلی دفعہ بتایا اس میں اس کو پی آر سیگمنٹ کے ساتھ لیتے ہیں یہ بلکل یعنی اس segment سے نیچے ہو جائے تو یہ depression ہو گئی اس سے اوپر ہو جائے تو elevations ہو گئی st segment کی یہ st segment important ہے کیونکہ اسی کے basis پہ پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا heart attack کو decide کرتے st segment elevation mi یا non st segment elevation بھڑھا attack st segment elevation st جب اوپر ہو چھوٹا attack جو st segment نیچے ہو ٹھیک کہ لی تو یہ st segment اوپر کیسے یا نیچے کیسے تو اس پی آر سیگمنٹ سے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے level پہ نیچے آرہا ہے اس طرح کر کے ہے یا اس طرح کر کے ہے ٹھیک ہے یہ اوپر لگانا بھی جانتے ہوں کہ کیسے لگائے جاتے ہیں تو electrodes کے بارے میں تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے electrodes and leads it is a conventional 12 lead ECG ECG کو کہتے ہیں 12 lead ECG 10 electrodes are placed on the patient's limbs and on the service of the chest the overall magnitude of the heart's electrical potential then measured from 12 different angles leads and is recorded over a period of time usually 10 seconds تو total یہ 10 electrodes ہوتے ہیں جو 12 lead ECG دس میں سے 6 chest پہ چار بازوں پہ لگتے ہیں 6 chest پہ چار بازوں پہ لگتے ہیں ان کو limb electrodes limb leads کہتے ہیں limb electrodes رائٹ آم جب یہ لگتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے رائٹ آٹریم تو رائٹ آٹریم پہ جو ہوتا ہے رائٹ آم اوائیڈنگ تھک muscles یہاں پہ لگتے ہیں رائٹ آم لکھا ہوا لکھا 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 رائٹ لکھا رائٹ لگ پہ لگتے ہیں یہ تین important ہوتے ہیں ایک پھر لیفٹ پہ لگاتے ہیں یہ یہ تو normal ہوتے ہیں یہ پھر interferential ہوتا ہے لیفٹ لگ پہ تو چار یہ electrodes ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے کلر بھی ہوتے ہیں رائٹ آٹریم آلہ 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 کچھ یہ باز کر یہ کلر بھی چینج ہو جاتے ہیں لیکن لیڈز کے اوپر جو تار ہوتی ہے اس کو کلر بھوز دیکھنا چاہیے اس پہ رے آرے آرل یہ لکھا ہو ہے اس ہی صاحب سے آپ یہ کلمپ ہوتی پوچھا کہ کہ جو کہ لگا ہوتے 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 پہ ہوتے 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 اگر اوپر نیچے سپیس میں تو ایسی جی کی ٹریسی ڈیفرنٹ آجاتی تو V1 جو ہوتا ہے is in the 4th intercostal سپیس سمیشہ یاد رکھیں 4th intercostal سپیس intercostal سپیس میر کھتے یہ sternal انگل سے یہاں پہ ایک اوپر ہے منیبریم ایک نیچے ہے body of the sternum جو جس کو بیوٹیفل بون بھی کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے sternal بون یہ اوپری بون جو بون جو border سا اس کو سٹرنل انگل کھتے یہاں سے میر کھتے اس سے نیچے والی ہوتی ہے وہ 2nd intercostal سپیس ہوگی یہاں سے میر کریں 2nd 3rd 4th پھر اس طرح لگانے ہوتی تو یہ اوپری ہوئی جو ہے اس سے نیچے جو بھی intercostal سپیس ہوگی وہ 2nd سپیس ہوگی اس سے نیچے 3rd آجے اس سے نیچے 4th اور وہاں پہ آپ نے یہ V1 لگانے ہوگی ٹھیک میر منٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا باڈی سرفس کے اوپر کیسے میر کر دیں تو 4th intercostal space between the ribs 4 and 5 just to the right of sternum sternum کے right سائیڈ پہ V1 right سائیڈ پہ 4th intercostal space پہ sternum angle سے میر کرتے گئے 2nd 3rd 4th right side v1 اسی طرح v2 left side پہ 4th intercostal اور یہ v1 v2 لگا دیتے ہیں پہلے پھر اس کے بعد usually ہم student کا کہتے v4 لگائے v3 نہ لگائے تو v4 کہا لگاتے in the 5th intercostal space ایک space اب نیچے چلے جاتے intercostal space 5th intercostal space between the v5 and 6 in the mid clavicular line یہ clavicles ہے اس کے بلکل center میں یہ یہ پہ ایک space نیچے v4 لگتی ہے v1 لگے v2 لگا دی v4 لگا دی اور v3 جو ہے وہ obliquely دونوں کے درمیان لگاتے v2 v3 v4 کے درمیان between lead v2 v3 v4 لگا کے obliquely اس طرح لگاتے obliquely کے مطلب ایسے obliquely v4 لگا اور v5 v6 یہ horizontal جاتے یہ جہا رکھنا v4 v5 6 بلکل straight line کی طرم ایک space میں 5th intercostal space horizontal even v4 in the left anterior axillary line v6 mid axillary line axilla anterior border 5th intercostal v6 peak armpit 5th intercostal and horizontal ECG tracing لگانی چاہیے پہلے elektroids پہلے ECG machine elektroids لگائیں button دوائیں پھر ہی نکلے گی چار آپ نے دیکھ لی lim elektroids right arm left arm left leg right leg چار وہ لگ چھ چھ پہ چیز پہ next جی تو اس طرح یہ پھر یہ بڑا ایک complicated سی ہے وہ آئین ٹاؤ آگے چلیں next ECG tracing to the trained collision and ECG conveys a large amount of information ECG آپ کو کیا 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 بتاتی ہے کیا 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 دیتی ہے بہت this structure of heart دل کے structure کے بارے میں کہ دل جو ہے اس میں hipertrophy ہے یا نہیں ہے یہ right side پہ ہے left side پہ ڈریک stroke card یا تو نہیں ہے ECG سے پتا چل جاتا ہے And functions of electrical conduction system یہ جتنا میں نے بتایا ہے conduction system اس ایسے نوڈ کا function ہے ECG بتا دے گی AV نوڈ پہ 1st degree heart block 2nd degree heart block 3rd degree heart block complete heart block ECG بتا دے گی bundل نیچے آجائے right bundle branch block ECG بتا دے گی left bundle branch ECG بتا دے گی heart attack ہو گیا among other things ECG can be used to measure the rate ECG بتا دے گی RR wave کے درمیان وہ فارمولہ ہے 1R wave اگلی R آ جائے گی تو آپ چھوٹے small square گھل لیں suppose یہ ہیں 10 ٹھیک ہے 10 small square 15 سو divide کر دیں تو 1500 heart rate آپ ECG دیکھ کے بتا سکتے اس کا heart rate کتنے small square کو measure کتنے ہیں 10 12 suppose 15 15 کو 1500 سے تقسیم کریں 100 heart rate آسان طریقہ rate rhythm beat regular آرہی ایک ایک فاصلے پہ یا irregular جیسے refibrillation irregular سی ہوگی ایک آگئے ایک پیچھے ایک آگئے ایک پیچھے heart beat size دل سائز دل بھڑ تو نہیں گیا position ECG سے پتہ جالتے ہرچہ presence of any damage to the heart muscles کو heart attack ہو گیا anterior wall MI inferior wall MI later wall MI posterior wall MI heart attack muscles weak ECG بتا دے گی اور conduction system جیسے میں نے conduction system effect of cardiac drugs کچھ دوائیوں کا effect ECG پہ پہ چل جاتا ہے بعض کچھ electrolyte imbalance کسی کو ڈائریہ ہے ڈائریہ میں پٹاشیوم لاؤس ہوتی ہے ہیپوکلیمی 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 ایسی جی سامنے آتی ہے تو ایک دم بندہ پتہ چل جاتا ہے یہ ہیپوکلیمی کی ایسی جی کسی کا رینل فنکشن ٹھیک نہیں ہے اس وقت تک دو گھنٹے تک مریض مر جائے گا ایک اچھا کڈیالوجی اسی جی دیکھتے ہی میں ایک دفہ مجھے تک جاد ہے ہیپوکلیمی اسی جی بیڈ وان پر پی پی شیط میں ایسی جی دیکھتے کہ ہیپوکلیمی تریٹ کرو اسکو ایمیج مر جائے جائے گا فورا ایسی جی دیکھتے بلڈ ٹیس تو چلے گئے لبارٹری میں وہ بعد میں آئے ہیپوکلیمی تریٹ گیا اسکو انسولین لگائی اسکو کلشم گلوکولیٹ لگایا اسکو جو جو انیما کراتے وہ سارا کچھ کرایا بعد میں آئی تو اسکی سولہ کریٹین نکلی تو تال ٹی ٹی بڑی کنڈکشن ڈلے بڑی بڑی کنڈکشن کئی دفعہ عام میڈیکل سپیشلیس بھی کہتا یہ بلوک لگ رہا ہے اسی جی دیکھتے جو اکسپورٹ کارڈے آلوی جس کہ نہیں تو یہ کنڈکشن ڈلے ہے ہیپر کلیمی کی ایسی جی میں اپنے سورن کو بتاتا ہوں ایسی جی قویز میں ایسی کر ڈال دی ایک ایسی جی جیسے اگزام میں ہوتا ہے کہ what are the ایسی جی finding what is the cause of these findings and how will you manage یہ بڑے اگزام میں آتی ایسی جی tracing پہ اگزام پورا ہو جاتا پھر پیس میکر کا بھی یہ نارمل ایسی جی میں آپ کو یہ سار بتا دی پی وی پی آر سی پی آر سی پی وی پی سی 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 تی وی کبھی کبھی ی ی ی ای چھوٹی سی وی آج جاتی نیکس جی یہ نارمل ایسی جی ہے نارمل ایسی جی یہ 12 ڈی ایسی جی ہے ایک ایسی جی یہ ون ہے ٹو ہے تھری ہے ای 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 ابھی ہم یہ چیسٹ آلی نہیں دیکھتے یہ لم لید ہے چھے یہ لم ہے جو چھے لم لید ہیں یہ پہلی جو تین ہیں یہ بائی پولر لیڈ کلاتی بائی پولر دو پول ہوتے ایک رائٹ لائف ایک اوپر نیچے دو پول ون ٹو ٹری یہ بائی پولر اے 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 ای 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 رائٹ رائٹ آرم پہ ہوتی ای 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 سنگل ہوتی سنگل اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رائٹ آرم پہ ہے یہ لیفٹ آرم پہ ہے یہ لیفٹ پہ ہے تو یہ بائی پولر اے ون ٹو ٹری تو اگر آپ نورمل دیکھیں تو یہ پی ویویو کیو ویویو آر ویویو چھوٹی سی 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 ویویو نورمل نظر آتی ہے اس طرح لیڈ ون میں ٹو نظر آئی کی جو آپ کو پہلی دخواہی نی ساری پی آر سی گمنٹ کیو رائے ساری نظر آرہی نا آپ ٹری میں تھوڑا سا پی ویویو آگئی سنگل ٹری میں آجائے تو اتنی امپورٹس ہوئی اے ویویوی رائٹ سائیڈ ساری نیگٹی ہوتی ہیں ٹی طرح اتنی ایوی 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 پی ویوی پی سی کمپلیکس سی 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 ویوی ایسی ہی ہے ٹھیک ہو گیا یہ دکھے نا یہ پی ویوی کمپلیکس سی 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 ویوی جو آپ کو پہلے دخواہی تھی پی پی چھے لے جائیں ایسی تین ویوی م технолог اور تی ویوی دخواہat واپ آگے چلی پی سو پی پی v v v v v v v ہارٹ اس طرح پڑا ہوئے ہیں یہ لیفٹ وینٹریکلز ہیں مصرز اس کے بہت ہیوی ہیں طاقت والے ہیں ادھر رائٹ وینٹریکلز ہیں وہ اس کے مصر پتلے ہیں ہوتا یہ ہے جن مصرز کی طرف کرنٹ جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ اپرائیٹی بیو آجاتی ہے اب یہاں پہ v1 جو وینٹریکلز سے پڑے ہیں لیفٹ وینٹریکلز سے اس لیے یہاں پہ نیگٹی بیو آئی ہے v1 لیفٹ وینٹریکلز سے وہ ہے یہ رائٹ وینٹریکلز کے تقریباً اوپر ہے پڑی ہوئی v2 بھی تقریباً ایسی درمیان سے آجاتی ہے v3 تھوڑی سی بائی فیزیک سے آجاتی ہے اب یہ وینٹریکلز کی طرف چلی گئے لیفٹ وینٹریکلز کی طرف اس لیے آپ راٹ آئے آئے تو کلاسیک v4 v5 v6 انہی طرح کی ہوتی ہے جو 1 2 abl کی طرح یہ تھوڑی سی نیگٹیو ویوز ہوں گی کیونکہ یہ لیفٹ وینٹریکلز سے آوے ہے پڑی ہوئی ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ نے نارمل ذہن میں پہلے رکھ لیں کہ ٹویلی ڈی سی جی نارمل ہی اس طرح کی ہوتی ہے سارے ویوز پیٹرن وہی یہ اس کو چھوڑ دیں اس میں شروع میں نیگٹیو ڈیپلیکشنز یہ qrs کمپلیکس نیگٹیو ہے یہاں نیگٹیو تھوڑا اپرائٹ ہو گیا یہ نارمل اسی طرح ہی پی ویوز qrs کمپلیکس ڈی سی سیگمنٹ ٹی ویوز اب نارمل تو آپ ماسٹر ہو جانا چاہیے یہ دیکھ کے آپ لوگوں کو کوئی شک ہے اس میں ابھی بتائیں میں آگے بھی میں نارمل تھوڑی تھوڑی بتاؤں گا پہلے نارمل کو جہن میں رکھ لیں وہ ویو پی ویو پی آر سیگمنٹ پی ویو پی آر سیگمنٹ qrs کمپلیکس ڈی سیگمنٹ ٹی ویو یہ وان ٹو تھری ایویر 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 ایک جیسی ہوتی تقریبا ایویر کو چھوڑ دیں وی وان وی ٹو تقریبا نیگٹیو ڈیفلیکشن وی فی ثری تھوڑا سا بائی فیزیک سی ہوتی ہے وی فور وی فائی وی سیکس ان جیسی سمجھ آگئی اب اور ہر ایک کے ساتھ پی ویو لگی ہوئی ہے اور پھر میں ابھی شاید آگے میں بتاؤں بتانا نہیں وہ گراہ پیپر کے اوپر ہوتی ہے گراہ پیپر چھوٹے 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 سمال سکیر یہ جو اسی جی ہوتی اس طرف ٹائم ہے اس طرف وولٹیج ہے اگر ہم اس طرح کہیں گے تو یہ وولٹیج ہے جیسے یہ دیکھیں نا یہ بڑے ایک بڑا سکیر ہے مجھے پہلے تو میں نے سوچا تھا آپ کو بتا دوں پھر میں بڑا سکیر ہوتا ہے اسی جی میں اور اس میں اس طرح پانچ چھوٹے سکیر پڑے ہوئے ہیں پانچ ایک دو تین چار پانچ ادھر سے گھنے تو وہ پانچ ایک دو تین چار پانچ ورٹیکلی پانچ ہوریزنٹلی پانچ اس بڑے باکس میں تو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ گھنے ہارٹ ریٹ کے لیے تو یہ چھوٹے سمال سکیر ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ یہ پانچ ہو گئے پانچ پانچ دس پانچ دس تین تیرہ چودہ پندرہ یہ پندرہ ہیں تقریبا سمال سکیر پندرہ سو سے تقسیم کرو ہنڈرڈ ہارٹ ریٹ ہے اس اسی جی کا تو اس کا مدب بغیر پلس کا بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا ہارٹ ریٹ ہنڈرڈ ہے اسی جی دیکھ کے ٹھیک ہے اور پھر دوسری چیز یہ کہ ریگولر ہے یہ بھی پی ویب ہر ایک کے ساتھ پی ویب غور سے دیکھتے ہوتے ہیں اور ریگولر ہے ہر ایک کے ساتھ سمال سکیر کاؤنٹ کا لیبل کو ریگولر ہے ریگولر کوئی نہیں ہے ریدم بھی ریگولر ہے ریٹ ریدم دو چیزیں ہوتی ریٹ بتاتے ہیں ریدم بتاتے ہیں نیکسٹ پھر آپ کو وہی بات بتانے لگا ہوں کہ یہ پی ویب اور یہ بیس لائن اس کے اسٹی پی آر سیگمنٹ سے بیس لائن ہوتے ہیں اگر اس سے یہ اوپر ہو جائے تو اس کو اسٹی ایلیویشن کہتے ہیں اور یہ اسٹی سیگمنٹ ہے جس کی امپارٹنٹ ہے تو یہ اگر اس پر ہوتے ہیں ہم کہیں گے اسٹی سیگمنٹ ایلیویشن ہیسٹی چیز پین کی بید دیز اسٹی ایلیویشن تو اس کا مطلب ہارٹ اٹیک ہے اس کو بیس لائن سے یہ اوپر گئی ہوئی ہے یہ اسٹی دیکھ رہی ہے نا نورملی تو یہ اس طرح آنا چاہیے تھا اس طرح سیدھی یہ اوپر چڑ گئی اسٹی سیگمنٹ پہ ہارٹ اٹیک بتا چلتا ہے بات سمجھ آگئی نیکسٹ یہ میں نے بتایا تھا ایک چھوٹا ہارٹ اٹیک جس کے اندر کا حصہ ڈیمج ہوتا ہے ہارٹ کا مسلز کا جس کو ہم کہتے ہیں سب انڈو کارڈیل یا نون اسٹی سیگمنٹ ایلیویشن ہے یعنی اسٹی نہیں ہے یہ ڈپریشن ہے یہ دیکھیں یہ بیس لائن اس سے نیچے نیچے گئی ہوئی دوسرا بڑا ہے ہارٹ اٹیک جس میں پورا ہارٹ اٹیک اور یہ اسٹی ایلیویشن چلی گئی یہ دیکھیں یہ بیس لائن اس سے اوپر کتنی چڑ گئی ہے سو یہ اسٹی ایلیویشن بڑا ہارٹ ہے یہ اسٹی ڈپریشن ہے یہ بیس لائن سے نیچے بات پتہ جال رہی ہے نا یہ اسٹی ڈپریشن سے بیس لائن سے نیچے یہ اسٹی ڈپریشن ہے بیس لائن سے اوپر ایک بڑا ٹاک ایک چھوٹا ٹاک ایک ٹرانس مورال ڈیڈ ہو گیا ایریا نیکسٹ اچھا آپ یہ نورمل ایسی جی ہے ساری اس میں کیا فرق ہے ریٹ بھی چینج ہے اور یہ وی ٹو میں کیا ہے وہ کتنی کتنی بڑی ہے ایلیویشن اور اس اسٹی ڈپریشن سے کلاسک ایسی جی آف انٹریر وال ایمائی نورمل سے کمپیر کریں اسٹی ڈپریشن کتنی ہے پانچ مال چھے ملی میٹر تک یہ ایک سمال سکر ایک میلی میٹر کا ہوتا ہے چھوٹا ایسی جی میں دو میلی میٹر تین میلی میٹر چار میلی میٹر پانچ میلی میٹر تو یہ بہت اوپر تک گیا ہوا ہے یہ دیکھیں وی ون وی ٹو وی ٹو وی ٹو وی ٹو وی ٹری یہ انٹریر وال کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے جو لیمس بتائی تھی نا ٹو ٹری ای وی ایف یہ انفیریر وال کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹو ٹری اور سنگل جو ای وی ایف اے ایف فور فوٹ نیچے کی طرف ٹو ٹری میں بھی فوٹ کی طرف ہوتے ہیں ہم بھائی لوگ تو وہ نیچے کا ہارٹ اٹیک نیچے والا ایریا انفیریر والا یہ انٹریر ہے چسٹ الیکروڈ چسٹ والے بتاتے ہیں وی ٹو وی ٹری وی فور وی فائی وی سکس یہ ایسٹی ایلیویشن بڑی کلاسیک ایسٹی ایلیویشن کارنری ٹیر یونٹ پر کبھی دیکھیں جاتے ہیں کلاسیک ایسٹی ایلیویشن ایسٹی ایلیویشن اچھا یہ ایک اور چیز آپ کو یہ ایسٹی ایلیویشن مل جاتی ہیں روٹین کی ایسی جی میں اس کو پرزیوم کر لیں ہارٹ اٹیک کسی کارڈیالوجس کو تک لیں لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں لیکن آپ نے پوزیٹیو سوچنا یہ نورمل ویڈینٹ ہوتی ہے لیکن اس طرح کی نہیں ہوتی کئی لوگوں میں ارلی ریپلوریزیشن یعنی ہارٹ کی ڈیپلوریزیشن جلدی ختم ہو جاتی ہے اور ریپلوریزیشن ایسے کووینگ سی آ جاتی اوپر چڑی ہوتی ہے پیری کارڈائٹس میں بھی اس طرح کی ہو سکتی مایا کارڈائٹس میں بھی ہو سکتی ایک دفعہ ایک گجر خان سے پیشنٹ کوئی آیا بی بی اچ کی بات ہے تو وہ ہارٹ اٹیک ہوگا سی ایم او نے بھی کہا دیا یا میڈیسن والوں کے ڈاکٹروں نے بھی ایڈویٹ کا لیا پندرہ بیس بندے ساتھ ہوگا لیکن میں دیکھیں مہا لی ریپلوریزیشن میں بندے کو اٹھا لیا میں کہا اٹھ جاؤ انگلی پکڑی اس کے منا جو ایمرجنسی میں پیدل چلتے ہیں اور بندے پیچھے پیچھے ہو جی اٹیک ہویا ہے میں کہا کوئی نہیں ہے اس کو میں بوتل پلاتا ہوں راستے میں وہاں جا گیا سی ایم او میں کہا یہ لی ریپلوریزیشن ایک دفعہ وہی ایک دفعہ سی سی جو یہ میں اگزمپل دا چودہ سال کے بچے کو انہوں نے سرپٹوکائنیز لگا دیا حولی فیمیلی امرجنسی میں اس کو اولی ریپولوریزیشن نورمل تھی اس کی مار ہو رہی میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا کوئی اٹیک نہیں ہے میں نے ویسے تیاتا شام تک رکھ کو اس کو چھوٹی دے دی اس کو پانچ ہزار کا ٹیکہ بھی لگا دیا جہل قسم کے ہو جاؤ بلے بھی ہوتے ہیں ہمارے ہی کمینٹی میں ہاں میس پیشنٹس کو انفرشنٹس ہو ایکسپیرینس کا تو کوئی مولی نہیں ہوتا نا غلطی ہو سکتی ہے پروفیسر سے بھی ہو سکتی ہے آپ کو دخوا رہے ہیں کہ جب یہ پرانہ ہارٹ اٹیک ہوتا جاتا ہے نا تو آپ کو میں نے دخوا جاتا ہے نا پہلی ویو کیو ہے دوسری آر پھر اس کیو اور اس کمپلیکس بتایا نا تو وہ اس پہ کیو بڑی ہو جاتی پھر یہ دیکھوں کہ یہ کیو بڑی ہو گئی پھر اس کیا بھی ہو گئی سٹھ بیچ مہیا بھی ہی مر جو گیا یہ اس میں بھی مرچ ہو گئی ایسٹی الیویشنز ہے لیکن الیویشنز پھرانہ ہاتی ہیں جب زدہ ہیارٹ اٹیک پرانہ ہوجاتے ہیں دو تین دن پرانہ تو اس میں کیوز آ جاتی ہیں اور اسٹی نیچے آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ بھی انٹیریئر والا ہوا ہے اس میں ہوجاتے ہیں تو یہ لیٹرل والی one for infarction l forہنٹرل یہ ون اس میں بھی ہے سو انتر لیٹر看ویں اور puedand sind� tertiary والد سی Park یہ انفریری وال地 میں آپ کو بنایا اس没 کو 2 3اے بیفگو کیا انتر فار بھائی اس میں js تمشب آئی بھی ٹھئر ووسو یہ بڑی تکلاسک ہی 2 3اے فرن یہ انفیریر وال axis 23A, شاہدہ یہ پینک آپ کو اب یاد دکھنی کون کن فرم ہوتا ہے اگر 1اے بیفہ sur ہیں اس میں سکتے دے پہر اب لیکن شکل fordi اس کو جو میں سٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ انفیریوال ایم آئی واقعی ہے تو یہ دیکھو ہوا نیویل اس میں ایسٹی ڈپریشنز ہے تو اس کا مطلب یہ انفیریوال ایم آئی کنفرم ہے نیکسٹی نون ایسٹی سیگمنٹ یہ ایسٹی ڈپریشنز ہے یعنی یہ ایسٹی ڈپریشن ایم آئی ہے چھوٹا ہے ہارٹ اٹھا ہے اس میں نہیں ہے یہ دیکھ لیں نورمل نہیں اس میں ہے نون ایسٹی سیگمنٹ ہوگا ایسٹی کے بغیر سم بینڈو کارٹ گا چھوٹا ہے یہ بڑا ہو سکتا ہے یہ یہ کلوڈ جو ہے نا پروپگیٹ کر رہا ہے نووے فیصد تک بلوک کر گیا تو یہ چینجیز آگئی اگر اس کو روکا نہ گیا ٹریٹ نہ گیا پھر ایسٹی اوپر چڑ جائیں گی نیچے آگے پھر اوپر جائیں گی نیچے آگے تو اس کو الارمنگ ہوتا ہے روک لے اس کو اوپر جانے سے پہلے ٹھیک ہے نیکس جی یہ لیف انٹرکل ہیپٹروفی کا آپ کو تھوڑا سا میں بتا رہا ہوں اگر آپ کو آئیڈیا ہو جائے یہ جو ہم اس میں چسٹ لیکٹرورز دیکھتے ہیں یہ نورملی تو میئر کرتے ہیں یہ سمال سکیرز کو یہ سمال یہ جو نیگٹیو دیفلیکشن وی ون کی اور وی سکس کی اپرائٹ یا وی فائی کی اپرائٹ یہ پانچ پانچ دس پندرہ بیس پچیس تیس دیتے ہیں نا پانچ دس پندرہ بیس پچیس تیس پینتیس چالیس پنتالیس پچاس پچھ من اگر تھرٹی فائی ہو تو اس کا مطلب ہے لیف انٹرکل ہائپٹروفی ہے دونوں کو ملا لیں اس کے سمال سکیر اور اس کے سمال سکیرز اگر یہ تھرٹی فائی سے ہو جائے تو سوپر ہو جائے ہم کہتے ہیں لیف انٹرکل ہائپٹروفی ہو گئی جو کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے ایوٹک سٹینوسیس کی وجہ سے نیکس یہ کہا آپ کو ویسے ہی ہے لیف انٹرکل ہائپٹروفی آپ نے لفظ سنا ہوگا نیکس یہ بندل بلانچ بلوک کبھی آپ نے یہ آر بی بھی سنا ہوگا ایک ال بی بھی سنا ہوگا یہ جو کیورس کمپلیکس ہے جو آپ کو میں نے نورملی بتایا پہلی کیو ویو آر ایس یہ نورملی یہ ڈھائی سمال سکوئر ایک اس طرح اگر آپ کاؤنٹ کریں نا ایک سمال سکوئر دو ڈھائی اس کی ویٹھ ڈھائی سمال سکوئر ہوگتی ہے ڈھائی اگر یہ تین ہو جائیں چار ہو جائیں پھر بندل بلانچ بلوک آ جاتا ہے آپ مومن کہا ہوگا کہ یہ آر بی بی کیا ہے ال بی بی یہ کیورس کی ویٹھ پر ڈپینڈ کرتا ہے نورمل ڈھائی سمال سکوئر ڈھائی سے اوپر ہو جائیں تو بندل بلانچ بلوک تو بندل بلانچ جو لیفٹ کے لیے وی سکس دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ براڈ سا اور ایم پیٹرن یہ براڈ کے اور ایس کمپلیکس تو ال بی بی ہے تو یہ وی سکس میں ہوتی ہے جو آر بی بی میں یہ وی ون میں ہوگی کیونکہ وی ون رائٹ سائٹ پہ ہے تو رائٹ بندل بلانچ بلوک میں وی ون دیکھتے ہیں لیف بندل بلانچ بلوک میں وی سکس دیکھتے ہیں کہ براڈ کمپلیکس تو ہی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو نارمل دکھاتا جا رہا ہوں جائے سے یہ دیکھیں پی بے بھی نظر آئے گی یہ سارے براڈ سے کمپلیکسیز ہیں نارملی اتنے براڈ نہیں یہ بلکہ چونچ نکلی ہوئی ہے یہ دیکھیں براڈ ہے یہ بھی براڈ ہے یہ بھی براڈ ہے سارے یہ لہب انڈر بانٹ بلاپ چھیک ہے جی براڈ کیوریس کمپلیکسیز براڈ ہو جاتے ہیں یہ کیوریس کمپلیکس نارملی ڈھائی سمال سکیرز اتنی ویرث ہوتی ہے اس سے زیادہ ہوں گی تو بندر بانٹ بلاپ نیکس اب یہ آپ ایک اور دیکھیں کہ براڈ سے ہیں تو لہب بندر بانٹ بلاپ تو ہے نیچے بندر بانٹ بلاپ اوپر اٹریل فیبلیلیشن اٹریل فیبلیشن اٹریل لیول پہ ہوتی ہے آپ لے کہ ریدم ارائگولر یہ دیکھیں یہ کھلا فاصلہ ہے یہ کم ہے یہ ندیگ ہے تو ریدم ریگولر نہیں ہے یہاں پہ ریدم ریگولر ہے دیکھیں ہر کیوریشن کمپلیکس ایک ایک فاصلے پہ ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ فاصلہ ہے یہاں زیادہ یہاں تھوڑا کام ہے یہاں بہت ہی کام ہے تو اس کا مطلب ریدم ارائگولر ہے ایسی جی پہ ایسے بھی پتا چال جاتا ہے کم از کم کونسی ارائگولر ہے یہ بتا سکتے ہیں ریدم ریگولر نہیں ہے آر آر مختلف فاصلوں پہ ہو ٹھیک ہے نیکسٹی یہ ریدم ریگولر بلاک کیا نیکسٹی آپ کے لیبل کی نہیں ہے بہرہ ایک ہوتا ہے کبھی نام سنا ہوگا کمپلیٹ ہارٹ بلاک سنا ہوگا نام کمپلیٹ ہارٹ بلاک زیادہ تر یہ جو چھوٹا پیس میکر ہے نا ایوی نوڈ وہاں پہ بلاک آ جاتا ہے وہ راستہ روک لیتا اوپر سے ٹھیک ہے قدرت نے یہ نظام بتایا ہوا ہے کہ جب بڑا پیس میکر بمار ہو جائے تو چھوٹا والا کام شروع کر دیتا ہے ایسے نوڈ بمار ہو جائے تو ایوی نوڈ ذمہ داری سنبھال لیتا ہے اب اگر ایوی نوڈ بمار ہے روک دیا راستہ اوپر سے امپلس آنے سے تو اوپر ایسے نوڈ ٹھیک ہے ایسے نوڈ نے پلس دی رائٹ اور لیفٹ ایٹریم کنٹریکٹ کیے تو کون سی ویو آئے گی پی ویو الیکٹرکل ایکٹیوٹیز پی ویو آپ کو پی ویو نظر آئے گی اب نیچے جو ہے ایوی نوڈ اس نے اپنا کام شروع کر دیا تو اس نے کیوریس کمپلیکس دینے شروع کر دیا آپ نے دیکھا ہر پی ویو کیوریس کمپلیکس ساتھ ساتھ لگے ہوئے نورملی جب نیچے ایوی نوڈ گیٹ بند ہو جائے یہ میں اتنی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں جو ایلو پیتھے وہ جو ایم بی بیس کے سٹوڈنٹ وہ بھی اگر بات سمجھ ہیں یہ ایوی نوڈ پر بلاک آ گیا اوپر ایٹریل ایلیکٹرکل ایکٹیوٹیز ہو گی تو پی ویوی ایو اور نیچے سے پھر ایوی نوڈ سے کنڈکشن نکلی گیا اس کے نیچے لے حصے سے تو کیوریس کمپلیکس اور پی ویو کا آپس بھی کوئی تعلق ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا نا یعنی ہر کیوریس کا ساتھ پی ویو نہیں ہوگی وہ اپنی لدہ پی ویو آ رہی ہے کیوریس کمپلیکس اپ لدہ آ رہا ہے let's see ایدر ہے ایدی ایدر پڑی اندہ دھوند پڑی ہوئی ہے کہیں کہیں یہاں ملی گئی تی کے ساتھ مل گئی یہ ایدر آ گئی ایدر 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 there is no relationship between p-wave and kv-ras complex it's complete heart block کوئی الوپیتھک بھی سن لے وہ کہی اوپیتھو کو کیسے پتا جال گیا complete heart block کوئی نوڈ ریلیشنشپ نہیں سمجھنے کی بات آپ سمجھ جائیں گے آپ یہ اسی جی ریدم سٹیپ دیکھتے ہیں اوپن ہم پوری ٹویلیٹ کر رہے کہ ریدم سٹیپ لمبی لکا لے اس میں دیکھو یہاں پی ویب پیوریس کے ساتھ ہے یہاں ہے یہاں کئی اور پڑی ہے یہاں ہے ہی نہیں یہاں کئی اور ہے یہاں کئی اور ہے یہاں کئی اور ہے اس کا ریلیشنشپ اس کا اندر پی ویب اوپر ہے اپنا اپنا آ رہی ہے اپنی مرضی سے نیچے بلوک ہے نیچے سے امپلس نڈے کر رہی ہے نیکسٹی میں ایک کو بھی تھوڑی سی بتانی میں بہت ہی آگئے کیونکہ یہ ٹرم جوز ہوتی ہے سپرا وینٹرکولو ٹیکی کارڈیا یہ بھی آپ نے سنا ہوگا دو سو کا ہارٹ ریٹ اسے بھی پی ویب نظر نہیں آتی یہ اے وی نوڈ پہ جو اے وی نوڈ ہے نا اس پہ نورملی تو ایک ہی راستہ ہے ایک پہ دیشی طور پہ دو راستے ہوتے ہیں ایک راستہ سو رہا ہوتا ہے ایک راستہ جاگ رہا تھا کبھی کبھی سویا ہوگا راستہ جاگ جاتا ہے تو وہ لوب سا بن جاتا ہے وہاں سے امپلس تیزی سے نیچے آتی ہے اور یہ دو سو کا ہارٹ ریٹ اس میں پی ویب نظر نہیں آ رہی ہے آپ نے دیکھا کہیں پی ویب نظر نہیں آ رہی ہارٹ ریٹ ٹو ہنڈرڈ کا تو اس کو ایٹریو بینٹرکول نوڈل ری انڈرڈ ٹیکی کاڑیا یا اس پی ٹی بھی کہتے ہیں یہ دو سو کا تریبی ایت نیدے کو کوئی پی ویب نظر نہیں آ رہی ہے وہ بہت بہت تیز آٹ ریٹ ہے یہ دیکھیں پانچ تو تین دو سات پندرہ سو سات سے زرد دو سو بیس دو سو دس کا آٹ ریٹ ہے نارملی تین ہوتا ہندر تک میکسیمم ہندر ٹین 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 سو ایتری فیبلیشن یہ آپ دیکھیں کہ پی ویب تو بیسے ہی نظر آ رہی ہے تو آرہا آپ ڈیفرنٹ فاصلوں پہ آرہا یہ نزدیک ہے یہ دور ہے نزدیک ہے دور ہے دور ہے نزدیک ہے تو ایف ہو گیا اس کو ایتری فیبلیشن کہتے ہیں کہ ایتریہ میں نارمل کنڈکشن شروع ہو جاتی ہے یہ ریگولر سی سنا ہوگا ہے نا نام ایتری فیبلیشن ٹھیک ہے تو اس میں یہ ریگولر نہیں ہے یہ دیکھیں نزدیک ہے یہ بہت دور فاصلے پہ آر آر ویب اس سے آپ ریدم دیکھ لیتے ہیں ایسی جی پہ نیکسٹ ایک ہے یہ ترم سائنس ٹیکی کارڈیا یعنی ایسے نوٹ ٹھیک ہے لیکن کسی فیزیلوجیکل اکٹیوٹی یعنی انزائیٹی کی وجہ سے ایکسرسائز کی وجہ سے انیمیا کی وجہ سے پرگننسی کی وجہ سے آپ بہار ہو گیا کسی کو ہارٹریٹ بڑھ گیا ایک سو بیس سے سو تیس اس میں ریٹ ایک سو بیس تک ہو گیا لیکن ہاں جگہ پی ویب نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں ایسی وی ٹی میں پی ویب نظر نہیں آ رہی تھی آپ یہ دیکھیں ہر ایک اساتھ لگی ہوئی ہے نیرو ہو گئے ایک سو بیس تیس کا ہارٹری لیکن ٹی کے اور اس کمپلیکس ہیں اور ریگولر ہیں اس کو سائنس کہتے ہیں سائنس ٹیکی کارڈیا باتیں صرف کیونکہ آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں تو اس لئے آپ کو بڑی الجنسی ہو رہی ہے لیکن ہیں اتنی قیمتی باتیں اگر آپ دو چار پاند دفعہ پہلے سوچ ہو تو یہ آپ کو حلوہ لگتی جو میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں آپ نے کبھی سنی نہیں ایسی جی کی باتیں ٹھیک ہے اگر دو تین دفعہ اسی طرح کے لیکچر ہوں گا تو آپ کو آپ تو ماسٹر بن جائے نیکس جی میرا خیال یہ لاسٹ ہی تھا اب آپ ایک کو دیکھنا چاہیں گے ٹیوٹی آف دی ہارٹ مجھے دے دنے زرہ جب میں آپ کو بٹھاؤں فلیش رائے دی نہیں جار کھولو ذرا نہیں لیکچر ہومیوں نے ایک کس اچھا یہ آپ ایک میٹ یہ آپ کھولو ٹھہرہ ٹھہرہ فائنل پریزنٹیشن بی بی ایچ لیکچر دیا تھا میں نے بی بی ایچ میں مہا کانفرنس دیا اسی سے چلو یہ اوپر کھول دیں یہ اگر مجھے دے دیں نیکس 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 نہیں نہیں یہ اوٹی کا ویسے میں لگن میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہے آگے کرے نیکس ہاں بس پیچھے پیچھے رہنے پیچھے ایکو کارڈیگرافی بیسیکلی ہے کیا اسے الٹرا ساؤن جس طرح آپ پیٹ کا اکسلا ساؤن کراتے ہیں کڈنی دیکھتے ہیں پیلویس دیکھتے ہیں تو یہ ہارٹ کی ایکٹیوٹیز دیکھنے کے لیے الٹرا ساؤن دو طرح کہتے ہیں ایک ٹرانس تھرائسک ایک ٹرانس ایسفیجیل ٹرانس تھرائسک ہم عمومن روٹین میں کرتے ہیں پروپ چسٹ پہ رکھیں ٹرانس ایسفیجیل جیسے انڈوسکوپی کرتے ہیں انڈوسکوپ ہوتا ہے اگے کیمرہ لگا ہوتا وہ اس ویگس میں جا کے تو وہ ویوز دیتے ہیں ہم زیادہ ابھی بیسیک کیونکہ وہ ذرا کمپلیکیٹیڈ ٹرانس رہے تو ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں لیٹ جاو لٹ کے اس کو کروڑ دے دیتے ہیں بہائیں طرف بہائیں طرف کیوں کروڑ دیتے ہیں کہ ہارٹ چیسٹ کے پاس آجائے ایک بازو اس کا سر کے نیچے رکھتے ہیں ایک تان کیں اوپر رکھتے ہیں سر کے نیچے کیوں رکھتے ہیں جا کے انٹر کاسٹر سپیس پیس جنس میں جائے آپ کو بتاتا ہم انجاز نہیں کرنے ویسے میں صرف ایسے نام لیجئے پھر اس پروب کو تھوڑا سا گھماتے ہیں تو وہ ایک شورٹ ایکسیساو آجاتا ہے پھر اسی پروب کو اٹھا کے ہم ایپ ایکس پر رکھتے ہیں تو پانچ چمبر کا بھیو آجاتا ہے دل کے پانچ چمبر میں بتاتا ہوں چار ہوتے ہیں پانچ ماہ ای اٹھا ہوتا ہے پھر وہی کو تھوڑا سہنگل کرتے ہیں تو تین چیمبر لانگ ایکسز جیسے چار ویو روٹین میں ہم کرتے ہیں یہاں پہ رکھ کے لانگ ایکسز پیارا سٹرنل ان کے نام ہوتے ہیں ویوز کے پھر اس کو کرو دیتے ہیں تو وہ کروس سیکشنل ایریا آزاد اٹھا کے پیکس پہ جاتے ہیں تو دو ویو مہاں پہ لے لیتے ہیں چیتے ہیں ٹوٹل چار ویوز ہوتے ہیں نیکسٹ یہ دیکھیں یہ پیارا سٹرنل لانگ ایکسز ویو ہے اس میں جیسے ہارٹ لیٹا ہوا ہے یہ رپورٹنگ آپ ایکو رپورٹ دیکھتے ہیں اس میں لکھا گا نارمل سائزڈ لیفت وینترکلز with نارمل کنٹریکٹیلٹی نارمل کی بات کرو with ejection fraction اتنی میں جو رپورٹ لکھا والز آر نارمل وہ ہم سارے والز دیکھ لیتے ہیں چاروں ایکو پہ اور پھر اگر ہیپٹرافی ہے تو ہم لکھتے ہیں انکنسنٹریک ہیپٹرافی ہے پھر ہم پیاریکارڈیل فیوجن وہ دیکھتے ہیں وہ نیچے یہاں پہ نظر آ جاتی کئی تفاہ یہاں پہ جیسے یہ تھوڑی سی نظر آ رہی ہے کالی سی پھر ہم کہتے ہیں کہ کوئی کلوٹ تو نہیں ہارٹ کے اندر ٹھیک ہے نا تو ایکو سے ہم بہت سی انفرمیشن لے لیتے ہیں ایکو سے ہم ہارٹ اٹیک کا پتہ چلا جاتے ہیں کوئی ایریا بھی ایک تو نہیں ہے ایکو سے ہم ویلوولر لیجنز کا پتہ چلا لیتے ہیں ایکو سے ہم کنجینٹل ہارٹ ڈیزیززز کا پتہ چلا جاتا ہے جیسے اب یہ یہاں پہ ہارٹ لیٹا ہوا ہے تو یہ لیٹریوم ہے یہ لیٹھ وینٹریکلز ہے یہ دو مائٹر والز ہیں انٹیر مائٹر والز لیگلیٹ یہ پوسٹیر مائٹر والز لیگلیٹ یہ ایوٹیک ویلو ہے اس طرح نظر آ رہا ہے یہ انٹر وینٹریکل سپٹم ہے یہ رائٹ وینٹریکلز ہیں تو یہ ہارٹ اس طرح لیٹا ہوا ہمیں اس کی پوزیشن شکل سے پتہ چل جاتا ہے کوئی وال تنگ ہے یا نہیں ہے یہ نورملی کھلا لگ رہا ہے یہ ایوٹیک ویلو بھی بڑا صاف سا نظر نیکس جی نیکس آگے یہ شورٹ ایکسیز ہے وہ ہی جو میں بھیو ہے اس میں بھی ایوٹیک ویلو نظر آ رہا ہے یہ پھر آپ کو مطلب مختلف انگل سے دیکھ سکتے ہیں نیکس جی نیکس 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 کرتے ہیں یہ ایوٹیکس میں رکھا تو یہ لیفٹ ایٹریم ہے لیفٹ وینٹریکلز ہیں یہاں مائٹر ویلو ہے یہ رائٹ ایٹریم ہے رائٹ وینٹریکلز ہیں اور سینٹر میں یہ ایوٹا آ جاتا ہے تو یہ پانچ چمبر اس طرح ہارٹ ایسے لڑکا ہوا جیسے نظر آ رہا ہے یہ ہم ایکو ویوز پہ بھی پھر ہم یہ ویلو دیکھتے ہیں کہ اس کی شکل کیسی ہے یہ ایوٹا کیسا ہے ٹرائٹس ویڈوال کیسا ہے یہاں پہ کوئی ٹھکنیس نہیں یہاں کوئی کلوٹ تو نہیں پڑا ہوگا اس کی کنٹریکٹیلٹی کیسی ہے یہ ایپیکس ہے یہ ہارٹ کی پوری کنٹریکٹی میں ویڈیو آگے دکھاتا ہوں کہ نارمل کیسے کنٹریکٹ کر رہا ہے اور ہارٹ اٹیک میں کیسا ہو جاتا ہے نیکسٹ علی صاحب سے تھوڑی سی اجازت لیتے ہوئے جلدی سی بھی کرتا ہوں تو یہ کچھ نام ہے ایم او ٹو ڈی ایک اور ڈاپلر کلر ڈاپلر اس پہ ہم اسیس کرتے ہیں ڈاپلر ہوتا ہے ایک رنگ ڈال کے کلر ڈال کے دیکھتے ہیں نیکسٹ یہ چھوڑے نیکسٹ اچھا چھوڑ دیں ابھی اس کو بند کر دیں یہ پھر آپ کو میرے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا جلدی سے انٹیریر وال اچھی موگ کر رہی پوستیریر وال اچھی موگ کر رہی ہے مائٹر وال اچھا کھوڑ رہا ہے یہ کلر بھی ڈال دیا ہے یہ ٹھیک ہے لیفٹ ایٹریم لیفٹ یہ دیکھو شورٹ ایکسز آ گیا انٹیریر وال پوستیریر وال لیٹر وال انٹر ونٹکو سیکٹم یہ موگ اچھی کر رہی ہے یہ انٹیریر وال بھی یہ فائیو چمبر یہ اپیکس دیکھیں ہل رہا ہے اچھا موگ کر رہا اچھا اچھا موگ کر رہا ہے مائٹر وال بھی ہے لیفٹ ایٹریم یہ ٹو چمبر انٹیریر وال اور یہ پسٹریئے والے یہ نارمال ایکو ہے ساری کھول چلے اچھا چلے پچھلی ایکو دیکھی تھی اس پر اچھا کرک کر رہا ہے یہ ایریا انٹیریئر والے ایریا ایکو پہ دیکھا آپ نے یہ مووک کر رہا ویڈیو وہی چلائیں ایریا یہ مووک کر رہا یہ مووک کر رہا ہے یہاں سے ایریا ڈیڈ ہے یہ ٹی آر بھی ہے ٹریکسپٹ یہ ٹریکسپٹ سے جیٹ آ رہا ہے ٹی آر بھی ہے اس کے اور یہ انٹیریئر والے اپکس ہم لکھیں گے انٹو اپکل ڈیسٹل سپٹل لیٹر وال ہیپو کینیزیا ہیپو کم کنٹریکٹ کر رہا ہے انٹیریئر والے ایریا بہت اچھی بھی ہو نہیں یہ ایریا کر لیں یہ پسٹریئر وال ہے نیکس نیکس کرتے جائیں یہ کروس ایکشنل انٹیریئر والے ایریا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس میں یہ ایریا کنٹریکٹ کر رہا ہے یہ اچھا نہیں انفیریئر وال ایم آئی یہ نہیں کنٹریکٹ کر رہا کروس ایکشنل لے گیا ہے تو ایکو دیکھیں ہم کہتے ہیں یہ انٹیریئر وال ہے ہیپو کنٹریکٹ کر رہا ہے اپنے ایکسپیرینس سے اتنے دیکھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں انٹیریئر وال اچھی موو کر رہی ہے اور یہ کم ہے نیکس یہ ایوٹک ویلو نارمالی آپ نے دیکھا تا کیسا کھول رہا تھا یہاں کلسیفکیشن اور اچھا نہیں کھول رہا دیکھیں اس کو 2D ایکو کہتے ہیں یہاں ویلو سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایوٹک ویلو اچھا نہیں کھول رہا ایوٹک سٹینوسیس کا ایکو دخوا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ایوٹک ویلو بہت اچھا نہیں کھول رہا پہلے تو بیسے اس طرح کھول جاتا تھا آپ یہ دیکھیں ویڈیو دیکھیں یہ کلوس کر کے بتایا ہوا یہ نیکس یہ چھوٹے چھوٹے ہیں چلیں بند کر دیں یہ شوٹ کر دیں بند کر دیں کلوس کر دیں ایوٹک ہو گیا مائٹرل آ جائیں مائٹر سٹینوس یہ والی ویڈیو مائٹر والا آپ نے دیکھا تھا جب میں پہلے دکھایا تھا یہ لیپٹ اٹریم بڑا ہو گیا یہ الوی چیمبر ہے یہ مائٹرل والا کتنا کلسیفیکیشن سے ہی لینے را دیکھیں نا آپ نے پہلے کس طرح آل کھول رہا تھا سوئر کلسیفیکیشن اور سوئر مائٹرل وہی ہے پیرا سٹینل لانگ ایکسیز لیپٹ اٹریم بہت بڑھا ہو جاتا ہے پیچھے فلو روک جاتی ہے نا تو چیمبر اٹریم بڑھا ہو جاتا ہے الوی ٹھیک ہے یہ وہی ہے لیپٹرکلز 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 لیپٹر اٹریم اور بیچ میں مائٹرل نارمل سے کمپیر کرتے جائے مجھے ٹیم نہیں تھا نہیں تو میں آپ کو یہ تھوڑا عیم آر بی آہ ساتھ یہ کلسیفیک میٹر سٹینول اسیسیس ہے ٹیٹی کی مطلب ٹرانسفریسک ایکو یہ شورٹ اکسیس پہ بھی نظر آ رہا ہے شورٹ اکسیس پہ والب میں لکھل رہا ہے تو یہ کلسفیکیشن بہت اچھا نہیں کھلتا ہے اسی کو فریز کر کے ہم پلینی میٹری سے روک کے جتنا وہ چھوٹا سا فش ماؤت مچھلی کا والا ایریا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوا 1.2 سنٹی میٹر سکو ہے تو یہی پلینی میٹری پہ ٹک 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 کر کے وہ سوراگ کو میر کر لیتے ہیں جو چھوٹا سا سوراگ اس طرح کا منا ہوگا ہے تو ایکو سے مائٹرل سویڈیٹی مائٹر سٹینل یہ دیکھیں پھر فور تو سکس ایریا جو ہے مائٹر ویل یہ دیکھیں پھر کتنا کھولی نے رہا کہ ایدھا بجے ہوتا ٹپ سے اس کی کیلسیفکیشن ہوتی ہے کھولنے رہا تو فش یہ جو ہاکی سٹک سائن یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹپ نہیں مووکر یہ باقی مووکر رہا ہے تو وہ آپ کو پتا چل جاتا ہے چلیں بند کر دیں یہ تھوڑا سا آپ اسی کو دیکھتے جائیں چلیں یہ ایم آر ہے ایم آر بھی ہم اس طرح دیکھتے ہیں جیٹ کلرڈ ڈاپلر سے یہ ایل اے کی در جیتے ہیں لیفٹ ایٹی ایم لیف اینٹرکلز ادھر سے جیٹ مشکل سے جا رہا ہے لیکن واپس آ رہا ہے بند کر دیں اور جلدی سے دکھا دیں تھوڑا جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے ایک میں ہم بیماری کو جو جسم کے نارمل اور ابنارمل لیے ریمنڈی یا اس کا علاج تلاش کرتے ہیں تو یہ ہمارے چھ سات لیکچر گزرے ہیں تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم دل کی بیماریوں کو سمجھیں اور پھر اس کا علاج بھی ڈھوٹا تو یہ دو بڑے حصے ہوتے ہیں لیکچر میں پہلا حصہ میرا کوئی نہ کوئی دوست کو لی دوسرا آکے اس کو اڈریس کرتا ہے کوئی ایکسپرٹ بندہ کوئی سپیشلسٹ ہے یا کوئی گائنیکولوجسٹ ہوگا یا جیسے بچوں کی سپیشلسٹ پورو تو لینڈ کر رہی تھی ہمارے ساتھ تو کوئی نہ کوئی یا پیتولوجسٹ کوئی آ جاتا ہے تو اس میں ہم بیماری کو سمجھتے ہیں اور دوسرے حصے میں ہم تھیرابیوٹکس کو اڈریس کرتے ہیں اور اس میں ہم مٹیریا میڈیکا میں سے کوئی نہ کوئی میڈیسن اٹھاتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں جو اسے ریلیٹڈ ہوتی ہے اور پھر ہم حصول علاج کو بھی ضرور ٹچ کرتے ہیں حصول علاج پہ آرگینن ہماری بک موجود ہے جو ہنیمن نے لکھی ہوئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی افروزم جو ہے جو سیکوینس سے چار رہا ہوتا ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو آج جو میرے پاس میں اسے اپنا جو ہمارے آج جو ساتویں لیکچر ہے ہارڈ کا میں اس کو ذرا سمرائز کروں گا کہ ہم نے اس لیکچر میں کیا دیکھا کیا پڑا کیا سمجھا اور کون کون سی چیزیں تھی جو میں نے ٹچ کی ڈاکٹر سعید نے ٹچ کی اور اس کو ہم ایک تو سمرائز کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا کوئی سوال ہوگا اس کو بھی اڈریس کریں گے آج جو میرے پاس افروزم ہے وہ ہے وان فورٹی ایٹ وہ کہتا ہے قدرتی بیماری کو اندرونی یا بیرونی فاسد مادہ نہ سمجھا جائے بلکہ ایک مخالف تصوراتی ایجنٹ سمجھا جائے جیسا کہ انفیکشن جسم میں تبی وجود کے طور پر پلتی ہے اور بری روح کے انداز میں جسم کو تباہ کرتی ہے اور کچھ بیماریاں یا خرابیاں پیدا کرتی ہے انہی علامات کہا جاتا ہے اب اس بری روح کے اثر کو جس نے جسم پہ نہ صرف بیماری پیدا کی بلکہ اس کو جاری رکھنے کی کوشش کرتی ہے دور کیا جائے جیسا کہ ایک معالج مسنوع دوا دیتا ہے جو زندگی کے ڈانچے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جس کی کلیل مقدار بھی اس سے ملتی جلتی قدرتی بیماری سے کہیں زیادہ ہوتی ہے پھر اس بری روح کے جسم ڈانچے پر برے اثرات ڈانچہ ملتی جلتی صحت اور کہاں چلی گئے برے اثرات اس طاقتور مصنوعی بیماری سے رفع ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ بری روح باقی نہیں رہتی اور یہ تباہ ہو جاتی ہے جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ اگر چنی گئی اومیوپیتک دواز صحیح طریقے سے دی جائے ہاد قدرتی بیماریاں غیر مصنوع طریقے سے چند گھنٹوں میں اس کے لیے اس دواز کی اونچی طاقت میں مزید خوراکیں دی جائیں گی یا بڑی اعتیاد سے اس سے ملتی جلتی کوئی اور دواز دی جائے گی صحت اور رفاقہ غیر محسوس طریقے سے اور عموم تیزی سے ہوتا ہے زندگی کے ٹانچہ دوبارہ بحال ہو جاتا ہے اور جسمانی صحت اور طاقت لوٹ آتی ہے جیسا کہ اس سے پہلے تھی اصل میں وہ آٹیفیشل جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم باڈی کے اندر آٹیفیشل ڈیزیز پیدا کرتے ہیں وہ یہی بات بار بار اس لئے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بیماری بھی ایک آٹیفیشل ڈیزیز کی طرح ہوتی ہے اور وہ وائٹل فورس روح کو وائٹل فورس اس وقت آپ کے لئے بری روح کا تصور دیتی ہے کوئی بھی برائی جو ہے وہ کیا کرتی ہے وہ خرابی پیدا کرتی ہے جسم کے اندر یا آپ کے ذہن کے اندر یا مہاشرے کے اندر یا سوسائٹی کے اندر کوئی بھی بری چیز ہوگی تو وہ خرابی پیدا کر اسی طرح وہ کہتا ہے کہ بری روح ایک انرجی جو بری انرجی ہے وہ آٹیفیشل ڈیزیز سے جیسی ہے وہ آپ کے جسم میں آئے گی تو کیا ہوگا آپ کے جسم کے اندر خرابی ہوگی اور اس کو یہ کہتا ہے کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایک آٹیفیشل بارڈی کے اندر داخل کرتے ہیں اسی طرح وہ ایک اس نے کہا ہے کہ جو acute diseases ہوتی ہیں تو acute diseases کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے گورے کہتے ہیں نزلے کا علاج کرتے ہیں تو تب بھی وہ سات دن میں ٹھیک ہوتا ہے نہیں اگر آپ اس کا علاج نہیں کرتے تو سات دن میں ٹھیک ہوتا ہے اور اگر آپ اس کا علاج کرتے ہیں تو ایک ہفتے میں ٹھیک ہوتا ہے تو بعض دفعہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو acute diseases ہوتی ہیں آپ اس کا کوئی علاج بھی نہ کریں تو وہ خود ہی ختم ہو جاتے ہے لیکن chronic disease میں ایسا نہیں ہوتا chronic disease میں آپ کو بہت سارے steps لینے پڑتے ایک پھر پوٹنسی بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو انٹل کرنٹ کرتے ہیں اس کے لئے اپس ٹھیکشن ریموو کرنے کی دیکھتے ہیں پھر وہ بھی کام نہیں ہوتا پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کی کوئی کمپلیمنٹری میڈیسن ڈھوڑتے ہیں جیسے ایکیوڈ میں آپ نے بیلہ ڈھونا دی تو خرانک شکل ہو گیا تو آپ کلگیریا کھاب جاتے ہیں پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں تو وہ کمپلیمنٹری میڈیسن کی طرف جانا پڑتا ہے آپ کو کرنی پڑتی ہے تو کرانک ڈیزیز جو ہیں وہ اینی کہ آپ علاج کریں یا نہ کریں یا آپ علاج کرتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم ختم ہو جاتی ہے آورز میں منٹوں میں گھنٹوں میں دنوں میں لیکن کرانک ڈیزیز چالیس پچاس چاس سال آپ نے ہنیرٹ کی ہوتی ہیں تو ان کو ختم کرنے ہونے میں ٹائم لینا لگتا ہے اور اس میں آپ کو بہت سر سٹیپ لینے پڑتے اور یہی بات ہے کہ کرانک ڈیزیز کو سمجھنا یہ بڑا جان لیوہ اور بڑا مشکل سا کام ہے اس کو سمجھنا ایکیوڈ مریض آپ کے پاس آئے گا ہاں آپ نے اس خراب نہ کر دیا تو یا تو وہ آپ کی دوائی سے ٹھیک ہو جائے گا یا مر جائے گا کچھ نہ ہو جائے گا دنوں میں منٹوں میں تو یہ ایسا مرض ہے جو کرانک ڈیزیز ہے یہ ساتھ پورے خاندان کو بھی کرتا ہے اور ڈاکٹر کو بھی پریشان کرتا ہے اگر اس کو ہمارے یہ ساتھ لیکچر ہوئے ہیں ہارٹ پہ میں نے سوچا تھا کوئی میڈیسن نہیں ڈال دیتا ہوں لیکن میں نے کہا نہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا کوئی نئی دوائی ڈال دوں گا ہم کوشش یہ کرتے کہ اس کو سماریز کر لیتے ہیں کیا ہم نے اس سے اخص کیا کیا ہم نے ساتھ لیکچر میں کتنا کچھ سیکھا کتنی دوائیاں پڑھیں کتنی ڈیزیز پڑھیں اور ان کو میں سمرائز بھی کروں اور ان کو بڑا شارٹ لسٹ بھی کروں اور ان کو کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کروں کہ آپ کو کس ساتھ تک چیزیں یاد رہنی چاہیے اور کس ساتھ تک چیزیں یاد نہیں رہنی چاہیے کتنی ضروری چیزیں وہ تو کم از کم آپ کو انہی بھولنی چاہیے چھے ساتھ لیکچروں میں جو ہم نے سمجھا سیکھا اس کو اگر میں بہت ہی مقصصر کر بھی لاؤں تو میں کتنی دعائیوں پہ لے آؤں تاکہ آپ کی ٹیبل پہ آپ کی فنگر ٹیپس پہ وہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ آپ کم اس کم جو بندہ آپ کے پاس آئے اس کی تسلی تو شفی تو اس کو شفا ملے نا لیکن علم تو بڑا سمندر ہے آپ کارڈیولوجی آپ کے سامنے ایک کارڈیولوج کھڑا تھا اور اس کی اب وہ ریٹائر بھی ہو گئے اور ساٹھ سال سے بندہ جس نے زندگی کا علم تھا اور وہ بھی کارڈیولوجی پوری کو نہیں سمجھتا آکے سرنڈر ہو جاتا اپنے آت کھڑے کرتا یہ علم تو بہت بڑا سمندر ہے لیکن جتنا بھی ہم اس میں سیکھ سکتے اور محضوظ ہوتے ہیں اور یہ نہ صرف میں یہ سمجھتا کہ لوگ سمجھتے کہ ہم کمائی کر لیتے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کمائی کی پیسوں کی بات ہے یہ سکون کا سبب ہے جب آپ کسی کی مشکل کا آسان کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک کر دیتے تو اس کا ایک ریفلیکٹ آتا ہے انسان پہ اور وہ اسے سکون محسوس کرتا ہے اس کی احساسیت کی کوئی قیمت نہیں دے سکتے اور یہ شیوہ ہے یہ نہ صرف اچھے ڈاکٹروں کا ہے یہ ولیوں کا یہ پیغمبروں کا یہ شیوہ ہے تو لہٰذا ہمیں کسی کو ٹھیک کرنا اس لیے نہ ٹھیک کریں کہ یہ مجھے پیسے دے گا وہ تو ہمیں رزق اللہ کرنا ہی کرنا ہے بلکہ اس سے بھی کریں کہ اس سے آپ کو سکون بھی ملتا ہے اور اس سے فلاہ اور بقا کا بھی درس ملتا ہے تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اگر ہم ریپٹری کو اٹھائیں تو ریپٹری میں صرف ہارڈ کا چپٹر آپ کھولیں صرف ہارڈ کا تو اس میں ون سیمیٹی سے ابو میڈیسن آپ کو میڈیں گی ایک سو چھتر میڈیسن سے زیادہ ہیں تو پہلی تو بات ہے کہ آپ کا نالج اتنا ہونے چاہیے کہ آپ کا ایک سو چھتر میڈیسن پہ گریپ ہونی چاہیے پڑھیں آپ ہوں پڑھیں صرف ہارڈ پہ اب گردوں پہ آنگا تو گردوں پہ اتنی نکل آئیں گی اور کسی اور اس پہ چلے جائیں گے تو اس میں اتنی نکل آئیں گی ایک سو چھتر میڈیسن کو ہم نے شارٹ لسٹ کیا تو سکسٹی فائیو پہ میں آیا جو گائے بگائے میری پریکٹس میں استعمال ہوتی ہیں تو ہم نے تھوڑا سا آپ کے لیے اور آسانی پیدا کر دی کہ ہم اس کو اور شارٹ لسٹ کریں کہ آپ ایک سو چھتر پہ تو پڑھ لیں ان کو ضرور پڑھ لیں پھر میں نے ان سکسٹی فائیو میڈیسن کی صرف آپ کو اور نہیں کہ پوری دوائی پڑھ لیں میں نے دو دو لینے آپ کو کہیں دو دو لینے پڑھ لیں آسانی کے لیے دیکھیں آپ کو کچھ سکھاتا ہے آپ کو کچھ سمجھاتا ہے تو آپ کے لیے کوئی آسان کلیے نکالتا ہے تھوڑا تھوڑا آپ کو آسانی آسانی کی طرف میں کہا چلو سو چھتر چلو چلو کچھ ریاعت کرو تو بندہ کہتا ہے وہ میں لطیفہ بھی یاد ہے کوئی غورت گئی نا وہ بزار تو اس کو کہتی ہے اب یہ نہ کہیں گے ساری ختم کر دیں تو وہ کہتی یہ کتنے کا جوڑا ایک ازار پی بھائی کو تھوڑا جگہ کٹ کر کہ اچھا چلو آٹ سو کا کار نہیں کہتی اور دیں تھوڑا جگہ کٹ کر چلے چار سو کر نہیں نہیں اور کچھ کٹ کر اچھا چلے دو سو کہ اور تھوڑا جگہ کٹ کر بیمی فری لے جا کہتی دو جوڑے دے دے تو میں اس کو شارڈ لسٹ تو کرنے لگا ہوں لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ بلکل دوائیوں کے بغیر کوئی گھر بتا دے بغیر دوائی کے پڑھے کہ میں کسی کو ٹھیک کر نوں تو ایسا نہیں ہوتا دوائیاں برحال آپ کو پڑھنی پڑھیں گی لیکن میں بہت نیچے لے آنگا بہت نیچے آپ کی سوچ سے بھی نیچے لے آنگا لیکن اگر ان پہ گریپ نہ ہوئی تو پھر آپ میں پہت دوکٹری کی لسٹ سے فرق ہیں میں اور لے آنگا اس کو ذرا تھوڑا سا دکھائیں گی جو مارا پہلا لیکچر تھا اس کے آگے تھوڑا ہم انہیں اور شاورٹ لیکچر بھی کیا ذرا لائیں ذرا تجسس ان کا ختم کروں اب دیکھیں ہم نے آپ کو بڑی دوائی ہے اس طرح میں نے ساری میرا دوسرا لیکچر تھا ہم نے کہا ایکو نائٹ اس کو ام نے ڈالا ہے کہ this is a rescue remedy rescue remedy remedy یہ ہے جو جاتی ہے تو جب بھی آپ کے پاس کوئی 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 patient آجاتا ہے پتہ جاتا ہے پہلی دوائی آپ کے ذہن میں آنی چاہیے وہ ہے ایکو نائٹ آپ کو result کتنی دیر میں دے گی یہ 30 second سے زیادہ ٹرائم نہیں لے گی ایک منٹ کا نہیں کیونکہ میں acute cases میں منٹ لگا آپ کے پاس کیونکہ زندگی کا پہ بڑی ہے اور دل ایسی بیماری ہے یہ اگر بند ہو گیا تو کام ختم ہو گیا لہٰذا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم نے اس کو بڑی قوکلی اور شوٹلی آپ نے کچھ بھی نہیں سوچ فورا ایکو نائٹ دینی ہے ایکو کم آپ کو ریسکیو کر لے گی آپ کو سمجھنے کا موقع دے گی اس کے بعد آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں لیکن آپ نے اگر اس کو دینے میں دیر کی تو پھر گیم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو ہارڈ اٹیک ویدن انزائیٹی اور فیر ٹیکا کارڈیا میں نے اس کی یہ تھوڑی سی چیزیں آپ کو لکھائی دی کہ یہ چیزیں آپ کو یاد رہنی چاہیے اور اگر یہ چیز نہیں چاہیے یاد بھی رہتی تو پہلی اپلی 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 چاہیے کہ میں ایکو نائٹ کو استعمال کرنا ہے دوسری دوائی ہم نے آپ بتائی تھی یہ بھی ریسکیو ریمنڈی ہے یہ ورائٹم اور ورائٹم ایک ایسی دوائی ہے چاہے وہ کالرا ہے چاہے وہ ہارڈ اٹریک ہے یہ کلیر گٹ آپ کو ڈیتھ پکچر دیتا ہے کلیر گٹ پتہ لے جاتا ہے پسینے چھوٹ گئے تھنڈے پسینے سمجھیں تھنڈے پسینے موت پوائن کی طرف جا رہا ہوتا ہے کوڈ سیٹنگ پلپٹیشن ویڈ انزائیٹی ریپیڈ آڈیو بل ریسپریریشن پلس ایرگر فیبل پتہ چلتا ہے کہ جا رہا ہے مریض یہ اتنی سارا میں نے کہ آپ ورائٹم کی لمبی تفصیل میں مت جائیں تو اگر ایکو نائٹ سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا تو فورا آپ نے ورائٹم پہ چلے جاتا ہے اور ورائٹم بھی آپ کو اتنی ٹائم میں ریزرٹ دے دے گی مطلب یہ بھی منٹ سے اوپر نہیں جانے دیتی اور مریض خود کہتا ہے کہ شکر الحمد اللہ بچ گیا ہوں وہ جو ہی آپ ڈالیں گے آپ شیشی کا بند ہوتا ہے آپ دوبارہ جب اس کو دیکھیں گے تو اس نے سمل جانا ہوتا ہے نیکسٹ اب یہ ہم نے ترتیب سے دوائیاں ڈالی ہیں اب وہ یہ کہتا ہے کہ اس ایک دوائی ابیز نائگرہ اس کی تھوڑی سی ہم نے علامہ آپ ڈالی تھی شارپ کٹنگ پین بریٹا کارڈیا ٹیگا کارڈیا ٹیگا کارڈیا بھی آپ نے پڑھا بریٹا کارڈیا بھی پڑھا ایک میں پلس ریٹ تیز ہو جاتا ہے ایک میں کم ہو جاتا یہ دونوں میں کام کرتی تو یہ تو عام روٹین کی بات ہو جائے گی مریض آپ کو کہ جی میری مجھے بریٹا کارڈیا ہے جی مجھے ٹیگا کارڈی ہے تو یہ بیسی ٹیگا ہارڈ بھی ہوتا ہے جو ٹیگا کھانے والے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی اب نائی گراج ہو ہے دل کے مرضوں میں استعمال ہوتا ہے تو ام نے اس کو دیکھے نا دو دو لینے میں نے لکھائی شورٹ کیا آپ یہ دوائیاں ٹیبل پہ رکھ لیں مٹیریا مینڈی کا بنا آگے تو ٹیبل پہ رکھ لیں 65 دوائیوں کا کوئی آڈ والا آیا تو اس کو کھول لیا تو میں ساری کھانی تو بریان کرنے میں ایک تن تو میرا آئبز نائگرا ہی کھا جائے گا تو بیسیلی آئبز نائگرا تو میدے کی بڑی دوائی ہے لیکن یہ ہارٹ کی بھی دوائی ہے ایڈونیس ورنیلنس اب یہ بڑی ریئر سی دوائی ہے تو یہ ریئر ہونے کے باوجود اتنی چیزیں اس کی جو ہیں پری کارڈیل پین پلپٹیشن اینڈ ڈسنیم یہ اس کا یاد رکھیں آگے چلیں ایڈرنیلین کونسٹیکشن آف پیری فلر آٹیریل ویڈ ریز 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 بلڈ پیشر اب آپ کو ایڈرنیلین کو یاد رکھنا پڑے گا اس سینس میں ایڈرنیلین ہمارا ایک گلینڈ ہے اور یہ گلینڈ کیا کرتا ہے یہ کارٹیزن بناتا ہے اور بھی باڈی کو فنکشن کو ایکسل ریٹ کرانا تیز رکھنا تیز رکھتا ہے اور اس پہ بھی آپ کو گرے پونے چاہیے جیسے ڈاکٹ صاحب نے آپ کو بہا کہ پیس میکر کا کیا کام ہے نرو کنڈیکشن کو پڑھیں جیسے میں نے بائیو کیمیسٹی ہم نے پڑھی ہے میرے لیکچرز میں سارے بائیو کیمیسٹ میں پوٹاشیوم کا کیا رول ہے اور فیرم کا کیا رول ہے فیرم آپ کا اکسیجن کیریر ہے نیٹرم میں آپ کا وٹر کیریر ہے پانی اپنے پیچھے کھینج کے جس پانی پیچھے کھینج کے لاتا ہے اسی لیے جو فیرم ہے لوہ ہے جتنی لوے کی مقدار زیادہ ہوگی تو اسی طرح پوٹاشیوم جو ہے پوٹاشیوم اگر باڈی کے اندر کم ہو گیا ہے یا زیادہ ہو گیا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے اندر جو نرو ڈس بیلنس ہو جائے گا آپ کا یہ ایسے نوڈ کا فنکشن ہے اور آپ کا جو یہ ایوی نوڈ کا فنکشن ہے یہ فنکشن ڈس ٹرائب ہو جائے گا پوٹاشیوم کے ادھر ادھر سے تو وہ ہم کیا کریں گے پھر اس فنکشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہم کہیں پیرالائز کر رہے تو پیرالائٹک آپ کو کنسپٹ جانا چاہیے کس کی طرف جانا چاہیے کاشتیکوں کی طرف جانا چاہیے کالیف کیوں جانا چاہیے کہ یہ نرو کنٹیکٹر ہے نرو کی آپ کی سپلائی جب ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ نرو کی آپ پس میں سلو ہو جائے گا سلو ہوگا تو الیکٹرسیٹی جو آپ کے آرڈ کو چاہیے وہ آپ کو آرڈ کو نہیں ملے گی تو پھر آپ کو بائیو کیمیسٹری جو ہماری ہے نا سپیشل یہاں تو میں کالیفاز کا ذکر کر ہوں آپ کو بائیو کیمیسٹری کو اس انداز میں پڑھنا ہے تو میں کوئی بیس پچیس دوائیاں کی بھی ہیں بائیو کیمیسٹری کی اسی طرح جیسے سلینیوم کا کیا رول ہے جیسے زنگ کا کیا رول ہے جیسے سلینیوم اور اکسیڈیشن کا عمل جو ایک زنگ لگنے کا عمل ہوتا ہے تو سلینیوم کا رول ہے تو اس طرح سے دوائیوں کیلشیم کا کیا رول ہے فاس فورس کا کیا رول ہے تو اس طرح سے دوائیوں کو سمجھنا بڑا ضرور ہے تو یہاں آپ کو جو 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 آپ کو اس کا جو پرابلم ہے اس کے لیے آپ کو اس کی پوٹاشیم کو اور پوٹاشیم ہمارے پاس پوٹنٹائیز پار میں موجود نا اس کو ریگولیٹ کر گا اب ایڈرن لین جو ہے یہ کیا کرتی ہے آپ کا بلڈ پریشر نیچے آیا تو اس کو ایکسلیریٹ کر اوپر لے جائے گی اگر بلڈ پریشر اوپر چلے گا اس کو نیچے لے آئی اس کو بیلنس کرے گی اور یہ اور بھی دوائی ہماری کام کرتی ہے جیسے ریڈیوم ہے اب ریڈیوم دیں گے تو کیا کرے گی بلڈ پریشر کو اگر نیچے ہے تو اس کو اوپر اٹھا لے گی اور اوپر نیچے لے جائے گی دو دوائیاں ایسی ہیں دونوں فنکشن پلے کرتی وہ کہتے کرسکشن آگے ریڈیوم بلڈ پریشر باہر جاتا ہے آگے چلیں آگے چلیں آگے اللیم سٹائیو لیپنگ بیٹ آف ہای بلڈ پریشر اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک کامن ہے گھر میں عورتوں کو بھی پتہ ہے ہر بندہ جو ہے نا میسیج بھی کر رہے کیا لسن صبح نار میں چار تریاں کھا لیں جی تو بسی کی لسن کیا آئیلیوم سٹائیو آئے لیکن وہ چار تریاں جب روز کھاتے جائیں تو پندہ دن بعد پتہ چلا ہے میدہ میں زخم ہو گیا ہے تو اس زخم سے خرابیوں سے کیونکہ وہ primary function ہے اس کا میڈیسنز کا تو آپ اس کی بجاگائی اس کو آئیلیوم سٹائیو دو سو میں دے دیں تو وہ یہ کیا کرے گا اس کا کلوز ٹرول لیول کم کر دے گا تو جہاں کلوز ٹرول لیول کم کرنا ہوگا تو آئیلیوم سٹائیو آپ دیں گے لیکن پوٹنسی میں دیں گے آگے چلتے آمائل نائٹریٹ یہ بھی آمائل نائٹریٹ اور کیمفر یہ بھی دونوں ریسکیو ہیں کیمفر بھی ہم دیتے ہیں جب برین بلکل انکانشیس بندہ ہو جائے تو اس کو کیمفر سنگ آیا جائے تو تھوڑی دیر میں بدن سیکنڈ منٹ کے اندر کانشیس ہو جاتے ہیں میکسیم لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں یہی رول جو پلے کرتی ہے مائل نائٹریٹ بھی اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ بیوشی میں چلا گیا ہے سنس منیرہ تو پھر اس کو آپ مائل نائٹریٹ یا آپ کیمفر کا سہارا لیتے آگے چلتے اچھا اس طرح سے آپ یہ سکشٹی فائیو دوائیاں جو ہیں اگر آپ یہ میرا لیکچر میں دی ہوئی ہیں میں آپ کو دوبارہ اس لئے سمرائز کرونا چاہ رہا تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ سکشٹی فائیو دوائیاں جو ہیں اس کی صرف ہم نے دو دو لائنیں آپ کو دی زیادہ مشکل میں نہیں ڈالا آپ کو اور اس وقت تو میں صرف سکشٹی فائیو دوائیوں کی آپ کو ایک لسٹ پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ آپ اس لیکچر کو اگر اٹھا لیتے ہیں تو پھر آپ کو پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہوگی اور میں اس لیے آپ کو دوبارہ یاد کرانے کے لیے میں دوبارہ اس کو یہ آپ واپس لائیں سلائیڈ پہ اس لیے آپ لائیا کہ ہم نے آپ کو ہارڈ کے لیکچر میں 65 دوائیوں کی دو دو لائنے صرف آپ کو پڑھ لیں اور اب ہم آپ کو ایک شورٹ لسٹ دے دیتے ہیں ان 65 دوائیوں کی کیا یہ آگی ہے اور میں آپ کو یہ بات ہوں کہ اگر ڈاکٹر سہید نے جتنا لیکچر آپ کو دیا جتنا لیکچر دیا یہ چھے لیکچر جتنے اس نے ڈیلیویر کی اس کو دوبارہ نکال لیں دوبارہ سن لیں دوبارہ سمجھے کی کوشش کریں اور ان پیس دوائیوں کو آپ پڑھ لیں اب میں کہتا ہوں پریکٹس باقی چھوڑ دیں بار بول لگا لیں کہ میں دل کا علاج کرتا ہوں چھوڑ دیں دان ٹھیک کرنا میدے کی بیماریاں فلانی بیماریاں ایک اتنا ہی لگا لیں کہ ہمیوپیتھک ہارٹ سپیجلس تو آپ اتنا اس کے اندر ہے اتنا اس کے اندر میٹیریل ہے کہ آپ کو کبھی فیلیر نہیں ہوں گے اپنا کام نہیں ہوں گے کیونکہ میں تو دل کا ہوا نہیں لگا سکتا اس لیے نہیں لگا سکتا کہ ہمارے پاس تو ابھی کوئی دل والا آیا پھر کینسل والا آیا تھوڑی در گردے فیل والا آگیا تو ہمارے پاس تو اتنا پریشر ہے کام کا کہ ہم کسی ایک طرف جا نہیں سکتے میں یہ کہ یہ تو بہت بڑا سمندر ہے آپ جتنا اس میں تہرنا چاہیں گے جتنا اس کی depth لگائیں گے جتنا لمبا گوتا لگائیں گے اتنا زیادہ آپ کو ملے گا تو یہ لسٹ آپ ان کو دکھا دیں آرسینک کی آرسینک بھی جاتی آرسینک کی لائن ہے جی سمٹم لائن ذرا آرسینک آرٹ کی سمٹم لائن آرسینک بسکلی یہ آرسینک ایپس ڈیجی ٹیلس ہیپوسائنم بسکلی ڈروپسی کی بڑی دوائیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے پانی جب پڑ جاتا ہے آپ کی پمپ وہ کہتے نا یوں پمپ کھونتا ہے نا دل تو جب دل یوں پمپ کرے گا یوں یوں تو کیا ہوگا پانی جو ہے وہ پیپڑوں کے اندر جمع ہونا شروع جائے گا تو پانی جو ہے وہ ڈروپسی ہو جائے گی سائیٹیز ہو جائے پانی جو ہے باڈی کے اندر اکومیلیٹ ہو جائے گا ریٹنشن ہو جائے گی تو یہ وہ دوائیں ہیں جو اس کو کم کرنے والی ہیں وہ کہتا ہے انجائنا پیکٹورس انجائنا دل کا درد پلپلٹیشن وید انگوش ورس لائنگ آن دا بیک یہ اور سینے کا پیشن جب کیسے جیسے گرینڈیلیا کا اٹھاتا ہے کیسے جیسے اوپیم کا اٹھاتا ہے جو جو ہی لیٹے گا تو تکلیف اب لیٹے گا تو تکلیف کیوں ہوں گی ذرا اس کی فلوسفی کو سمجھیں کی کوش سج کریں لیٹے گا تو کیوں فیپڑوں میں پانی ہے اب جو لیٹے گا تو پانی جو ہے وہ زیادہ یوں ہو گا تو بریدنگ ڈیفیکلٹی ہو جائے گی اٹھ کے بیٹھ جائے گا تو وہاں کون سی دوائی کام کرے گی آرسین کرے گی وہاں کون سی کرے گی وہاں کون سی کرے گی اوپیم کرے گی وہاں کون سی کرے گی گرینڈیلیا کرے کرے گی لیکسٹلز کرے گی اور یہ کس کا ہے ایلیٹیبل ہارٹ سموکرز اور ٹباکو چورز پس مور ریپٹ اب آرسین کو پڑھیں تو یہ آرسین جو ہے ٹبیکم کھانے والوں کی بھی دوائی ہے یہ ٹبیکو کے اثر کو زائل کرتی ہے اب ٹبیکو کے اثر کو زائل کرنے والی اور بھی بہت زائل کرتی ہے لہٰذا جو ٹباکو کھانے والوں کے ہارٹ کے پرابل ہوں کی تو آرسین کی طرف آپ کو سوچ نا ہے جیسے باقی تین چاروں کو میں نے نام لیا آپ کو اس طرف بھی سوچ نا ہے تو اب آپ کو پتہ چلے نا کی آرسین رول ہے ایک چباکو کی رول ہے اور دوسرا پانی کی رول ہے چلیں جی باپر ساتھ چلیں لسٹ لسٹ ایک دفعہ دکھا دیں لسٹ دکھانا میں ڈیزیزز کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کرتا ہوں لسٹ دکھا دیں آگئے ختم نہیں یہ لسٹ ختم ہوگی لسٹ ساری دکھا دیں کرملیریا کریٹیکس ڈیجی چیلس ال سیرم اب ال سیرم جو ہے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ال سیرم بھی دل کی دوائی ہے اور برد پیسر کو ٹھیک کرتی ہے اور یہ جب گردے کسی کے خراب ہوں گے اور دل بھی کھائی ہوں گی اب گلو نائن ہے نیٹو گلائسرین یہ وہ دبائی ہے جس جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے اور یہ ہمیوپیتھی کے سر یہ سیرہ ہے کہ یہ ہم نے انٹریڈوز کروائی ہوئی ہے کس نے کروائی ہوئی ہے ہیرنگ نے کروائی ہیرنگ کون تھا ہمیوپیتھ ڈاکٹر تو یہ میتھڈ ہیرنگ کا ہے اور آج بھی آپ نیٹو گلائسرین کو جا کے نا اس میں پڑھیں جا کے فارما کوپیا جو ہے اس کا ہیرنگ کلاس میں پڑھایا جاتا ہے اس میں ہیرنگ کا ذکر ہے اس میں ہیرنگ کا ذکر ہے کہ یہ میتھڈ ہیرنگ آگے چلتے لسٹ پوری کر دیں اب لارس روس جو تھوڑا سا میں ایسے شاورٹ ڈسک اب ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کہا گا تھا جب ہارٹ کی پمپنگ پوری نہیں ہوگی جب ہارٹ 30 یا 20 پرسنٹ کام کر رہا ہوگا تو کیا ہوگا اس کی جو ہے اس کی مومنٹ ویک ہو جائے گی پھر وہ فٹیگ فیل کرے گا وہ سب سے پہلے کیا کرے گا کہ میرا سانس کھول جاتا ہے میں چار پانچ قدم چلتا ہوں تو میری بریدنگ ڈیفیکلٹ یہ وہ وائد دوائی ہے جو ہارٹ کو ریپیر کرتی ہے اس کی اجیکشن فریکشن کو امپروو کرتی ہے اور آپ کی بریدنگ اور یہ پہلی علامت اس کی پکڑی جاتی ہے کہ اس کے سانس کی ڈیفیکلٹی آتی جب بھی سانس کی ڈیفیکلٹی کب آئے گی وہ چلے گا وہ کھانا کھا کے اگر اس کو سانس ڈیفیکلٹی آتی ہے اس کو چلنے سے اگر ڈیفیکلٹی آتی ہے تو آپ کو ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ کوئی آٹھ کا پرابلم ہے اور پھر آپ کو لاروس روس کی طرف جانا چاہیے اب ایک اور دعائی یہاں لکھی ہے لیتھیم کار اب لیتھیم کار ہم نے اس کو بڑا شورٹ کار اتنی لکھا ہوا ہے کہ لیتھیم کار ان لوگوں کی دوائی ہے جن کے دل کے مرز کے ساتھ جوڑوں کا درد بھی ہوتا ہے دل کے مرز کے ساتھ جوڑوں کا درد بھی ہوتا ہے رومیٹک ہارڈ ڈیزیز اب رومیٹک ہارڈ ڈیزیز میں کیا کیا دوائی ہیں آپ کو اس کمپیرزم کرنا پڑے گا کیا پہلی دوائی آپ کو جو میازمیٹک یا سورز آپ کا آئے گا وہ کون سی ہے سٹیپٹو کوکسین سٹیپٹو کوکسین جو ہے بکٹیریا جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ گلہ خراب ہوگا گلہ خراب ہوگا تو پھر وہ جب سپریس ہوگا تو جوڑوں میں درد ہوگا جوڑوں کا درد جب اور ہوگا تو پھر دل کے والو کو وہ خراب کر دے گا تو اس کا سائیکل ہے تو اس میں کون سی تو سٹیپٹو کوکسین ہے اور اس کے بعد آپ کی کالمیاں ہیں اس کے بعد آپ کے پاس لیثیم کا نیکسٹ ریڈیم کا میں نے تھوڑا سا ذکر کے الیک زون ہم نے اس جی ڈالی ہے کہ وہ لوگ جو شکر کی ویسے جن کے ہارڈ ویک ہو جاتے ہیں اور شکر کی ویسے ہارڈ ویک ہو جاتے ہیں جن کے مسل ویک ہو جاتا ہے کام نہیں کرتا وہاں اور ایک اچھی دوائی ہے جس کو ہم کہتے پلم پلم میٹ پلم میٹ یہ ہے کہ وہ مسل کے اندر جو ختم ہو جاتی ہے اس کو دوبارہ اور جو مسل لائیو نہیں رہتے ان مسل کو لائیو کرتی ہے جو کہتے نا اجیکشن فریکشن بیس پہ آگئی پچیس پہ آگئی اب یہ بڑھے گی نہیں کہ پلم میٹ اگر آپ اس کو باقی دوائیاں جو آپ نے سیلیکٹ کی ہیں اس کے ساتھ دیتے رہیں گے تو اس کی اجیکشن فریکشن کے ریٹ کو بڑھائے گی اس لئے ہم اس کو ملٹیپل سیکلل روسز میں اس کا استعمال بڑھا کرتے ہیں ہم اس کو لیکو ڈرما میں بڑھا استعمال کرتے ہیں ہم اس کو سیکلو ڈرما میں استعمال کرتے ہیں تو پلمر میٹ کی آپ اگر نیچر سمجھ رہیں کہ آرڈ کا مسئل آستہ آستہ ویک ہوتا گیا شگر کی ویس سے تو اس کو کیا کریں گے لیکزون دیں گے اس کو پلمر میٹ دیں گے اس کو اور میٹ دیں گے تو آستہ پیتی میں کتنا پوٹینشل کتنی کتنی چیزیں کور کرتا نیکس اور الیکزون کو ری پروونگ میں نے کی ہے میں نے آزاروں لوگوں پہ ری پروونگ کی ہے الیکزون پہ ایک دفعہ فرانسیسی کسی ڈاکٹر نے آج سو سو سال پہلے پروونگ کی اس کے بعد اس پہ پروونگ کو انکریز کرتا ہے یہ اس کو دوبارہ میں نہیں کیا بلکہ آپ تو مارگیڈ میں اتنی شاٹ ہو گیا کہ لوگوں نے اتنی اٹھائی ہے کہ ملتی بھی نہیں آگے چلتے آگے چلتے اور آگے چلتے اور آگے چلتے بس اب ہمارا جو پہنا لیکچر تھا اس میں سائنوسس وینترکولر سیپٹل ڈیفیکٹ وی ایس دی دل کے جو سراک ہیں پیٹرن ڈیکٹرس آٹریوس پی دی ای پلمری سٹینوسس کورکیٹیشن آف اوروٹا تیٹرالوجی آف فیلوٹ ٹی ایف کمپیٹ ٹرانس پوزیشن آف گریٹ آٹری یہ وہ دوائیں ہیں جو کنجنٹری بچوں کے اندر جو پیداشی نکائس جن کے اندر ہوتے ہیں اور اس کو ہم نے بہت شوٹ لی سمرائز کر کے بہت ساری دوائیوں سے ہم نے بلکل میں تین دوائیوں پہ لے آیا تھا یہ جتنے مسائل ہیں یہ صرف تین دوائیوں پہ ریڈیوم یاد رکھیں ریڈیوم کنجنٹری ڈیزیز جو ہے سپیشل اے ایس ڈی اور وی ایس ڈی جو دل کے سراکھ ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ریڈیوم اور اس کے ساتھ ہم نے لائیکو پوڈیوم کا استعمال اس لیے کر رہا تھا لائیکو پوڈیوم یہ ہے کہ مسائل کے اندر جو ہارڈنیس آجاتی ہے سکتی آجاتی ہے اس کو نرم کرتی ہے اس کے اندر الاسٹک سیٹی پیدا کرتی ہے جب دل کا سراکھ وہ جگہ ہارڈ ہوگی ہے اب اس کے اندر جب ہم ریڈیوم دیں گے تو وہ زور لگائے گی اس کو فل کرنے کے لیے اور اس مسائل کے اندر جو ہارڈنیس ہے وہ لائیکو پوڈیوم ٹھیک کرے گی اور اس کے اندر کوئی اور کونجنٹلی پرابلمز ہے تو ہمارے پاس ایک بڑا میٹل ہے جو ہم قصر سے ہارڈ بیماریوں میں یوز کرتے ہیں اور وہ اور اور پھر اس کی سفوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے اس کی جو فٹیق کو ٹھیک کرنے کے لیے جس بریدنگ ڈیفیکلٹی آتی ہے اس پھر ہم لاروس سروسیس کا سارہ لیتے ہیں تو چار اگر دمائیاں آپ ان کنجنٹری ڈیزیز میں یاد رکھیں چار دمائیاں صرف ریڈیم لائیکو اورومیٹ اور ناکس تو آپ کو یہ چپٹر کتنی میں کم کر گیا ہوں ایک سو چھتر پہ سے چار پہ آگیا تو آپ کے پاس کنجنٹری ڈیزیز ہو جو ہے تو آپ اگر چار دمائیاں بھی یاد نہیں رکھتے تو پھر آپ کو کوئی آک نہیں پریکٹس کر اور یہ چار دمائیاں آپ کو میکسیمم ریزلٹ دیں گے یہ چار دمائیاں میکسیمم ریزلٹ دیں گے آگے چلتے رومیٹک فیور میٹر سٹینوس میٹر ریگر جیٹیشن اور روٹک سٹینوس اور ریٹک ریگر جیٹیشن سٹین سٹینوس کا مطلب ہے تنگ ہو گیا ریگر جیٹیشن کا مطلب ہے لیک کر گیا تو آپ نے پورے اس میں یہ سارا چلتا جائے گا کہیں والو تنگ ہو گیا کہیں آٹی تنگ ہو گی کہیں لیکے جا گئی اب اس میں آپ کو رومیٹک کی فیور فیور جو ہے اس کو ذرا آپ میں پہلے بھی تھوڑی دور پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ آپ کو اس کا سورس پتا کرنا ہے وہ سورس اس کا کیا ہے سٹیپٹو کوکس یہ اس کی خرابی کا سبب ہے اور جب تک آپ اس کو نہیں سمجھتے آپ سو ایک سو چھتر دوائی سے کیسے دوائی نکال لیں گے جو آپ کو لوگ کہتے نا کہ صرف مٹیر مٹیر یاد کر لو تو آپ بس ڈاکٹر بن گئے ہیں ان سے پوچھے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک سو چھتر دوائی ہے اور ایک سو چھتر دوائی سے آپ ریومیٹک آر ڈیزیز کی دوائی جانا رکھانے ان سے پوچھیں کہ کیا دوائی پہلے یہ کر لو پہلے یہ کر لو پہلے یہ کر لو پوری سو چھتر استعمال کروائے گا کوئی تکا لگ گیا پہلے والی اتنی میں بندہ ہی چلا جائے گا ہاتھ سے نرہ تکبیر اللہ اکبر کر جائے گا تو جب آپ کو یہ پتہ ہو جائے پتہ لگ جائے گا سورس کیا سٹیپٹو کوکسین پوٹینٹائز ہو کے آئی ہوئی ہے آپ اس کو فورا سٹیپٹو کوکسین پوٹینسی پھر آپ کے پاس کالمی آئے پھر آپ کے پاس لیتھیم کارب ہے تو پھر آپ کے پاس اورم میٹ ہے جب یہ کرونک ڈیزیز میں چلا جائے گا مطلب کیا چلا جائے کرونک ڈیزیز میں چلا جائے گا کہ والور ڈیزیز شروع جائے گی والس کے اندر تبدیلی کر جائے گی تو پھر آپ کو سٹیپٹو کوکسین کالمیا لیتھیم کے ساتھ پھر آپ کو اورمیٹ کا سارہ لینا پڑے گا جب سٹیج ڈیزیز کی اڈوانس ہو جائے گی تو پھر آپ کو اورمیٹ کا سارہ لینے پڑے گا آپ ون ایم دے کے 230 اس کو ریپیٹی ڈوز میں دیں گے تو یہ کیا کرے گا جو والوز کے اندر جو سٹینوس ہو گیا اس کو یہ دور کرے گا تو آپ کو اور تین چار دوائیوں پہ لے ہوں کس میں ریومیٹک ہار ڈیزیز ایک بہت بڑا چپٹر ہے تو میں ایک سو چھتر سے میں نے آپ کو باقی فاس پھینک دی ایک سو پتر میں نے اڑا دی اس لیے اڑائی کہ آپ کو سمجھ آگئی ہے اور وہ جو آپ کو گمراہ کر رہے ہے وہ کیا کرے ایک سو چھتر یاد رکھو اور ایک سو چھتر میں بھی معاملہ آل نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ الٹا ستہ کام کریں گے تو کام آپ خراب کر دی اور اومیوپیتھک ڈاکٹرز کا بگڑا ہوا پھر اللہ ہی ٹھیک کرے یا کچھ سانہ اومیوپیتھ ٹھیک کرے پھر وہ نہیں ٹھیک ہوتا پھر وہ کبر میں جا کے رام کرتا ہے کیونکہ اس نے اتنے اندہ دند فائر مارنے ہوتے ہیں کیونکہ اس کو پتہ نہیں وہ جب ترامیہ بڑھاتا ہے تو روز وہ بھی وہ کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں منزل روز منزل پڑتا ہے تو بچو ایک سو چھتر کی روز منزل تو ہونی بڑی مشکل ہے کی ہو سکتی ہے چار کی منزل ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے نا ہاں تو اس لئے ہم نے اومیوپیتھ کو اور ٹپ کو آسان کر رہے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اتنا سمجھو جتنی اس کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہوگا تو کنفیوز ہو جاؤ گئے آپ کو سمجھ جتنے لیکچر یہاں ہوتے ہیں میں ایک 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 سپرٹ کو بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس چیز کو سمجھ تو لیں کہ یہ خرابی ہو ترائل میں سو میں سے عدہ یا ایک بچے گا نائنٹی نائن چلے جائیں گے اور اس طرح سے سو میں سے سو بچیں گے آگے چلتے کونری ہارڈ ڈزیز ایک تو دیکھیں کونری ہارڈ ڈزیز میں کیا موسٹ کامن فیچر کیا ہے موسٹ کامن فیچر یہ ہے جو اٹیولوجی ہے جو پیتولوجی یہ ہے کہ آرٹی تنگ ہوگی اس کے اندر کلاسیفیکیشن ہوگی وہ سٹینوسز ہو گیا اس کے اندر اس کے اندر اس کی سپیس کم ہوگی اور وہ سپیس کم کیوں ہوئی فیرس کی ہوئی کیلشیم کی ہوئی اور اس کو ہم کیسے دور کریں تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ سٹیج ہے ایڈوانس یہ سٹیج ہے ایڈوانس جب میں نے آپ کو کہا کہ ایڈوانس سٹیج آ جائے گئی تو پھر جو ویجیٹیبل کنگڈمز ہیں وہ اتنا مزے کے کاؤں نہیں کرتے پھر آپ کو میٹلز کا سہارہ لینے پڑتے پھر آپ کو پوائزن کا سہارہ لینے پڑتے پھر آپ کو نسور کا سہارہ لینے پڑتے جہاں دیکھیں کہ ڈیزیز بہت پروگرس کر گئی ہے تو پھر کمزور ویپن کا استعمال کرنا یہ ہوتا ہے کہ بندے کو مارنے والی بات کمزور ویپن کا استعمال کرنا آپ شیر کو مارنے کی صلاحیت نہیں رکھتے آپ اس کو ڈنڈے سے جا کے چھیر دیتے ہیں یہ سامپ ہے کوبرا ہے کوبرا اس کو آپ ڈنڈے سے لاتے ہیں وہ تو ایسے اوپر آتا ہے اور دو میٹر دور سے سپٹ کرتا ہے تو یہ جو سٹیجز والی ڈیزیز ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے شیر ہے اس کو کمزور ویپن پہ کبھی نہ استعمال کر اس پہ جب بھی اور یہ لاف سیمیلر ہے what is لاف سیمیلر لاف سیمیلر کو کبھی نہیں بولنا لاف سیمیلر کو ساتھ رکھنا ہے لاف سیمیلر کہتا ہے کہ پہلے سے اس سے ملتی جلتی اس سے طاقت ملتی شیر کو مارنے کے لیے ال جی کا کارتوس پرندے کو مارنے کے لیے چار نمبر کارتوس یا چھرے کی مدوگ سے بھی سٹیجز بڑھتی ہیں اس سٹیجز میں ہمیں میٹلز کی طرف جانا ہے پویزن کی طرف جانا ہے سورز کی طرف جانا اب یہاں جب جہاں جب کارنی اس میں ہم نے ایک بڑا خوبصورت سی ترتیب دی اور بڑے محنتوں کے ساتھ بڑی مدوں کی سٹیڈی کے ساتھ ہم نے پہلے اس کو نرم کرنے کی پویزن استعمال کیا پھر ہم نے اس کو لائکو کے ساتھ اس کی سکتی کو نرم کرنے کی کوشش کی پھر ہم نے اس کی کلاسیفیکیشن جو ہوتی اس پہ ہم نے میٹل کون سا یوز کیا وائٹل میٹل گولڈ کو یوز کیا تو لیکس لائکو آرامیٹ کیا پھر ہم نے یہ کیا کیا کہ جو آپ کے جو لیول لیول لپٹ آپ کے اوپر گئے گئے ان لپٹ کو کم کرنے کے لیے یہ بھی دوائیاں کم کریں گی لیکن اس پہ لپٹ کو کم کیا کرتا ہے بریٹا میں اور بڑا اچھا کام کرتا اس لپٹ کو کون کرتا ایلیم سٹائیوہ کرتا ہے تو پھر ہم نے یہ کیا کہ اس کو کم کیا پھر ساتھ یہ دوائیاں لائیں تو دو چار چھے مینے میں آستہ 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 اس کی کنڈیشن بہتر ہوگی اس کو جو یہ کونی آٹیل ڈیزیز ہے اگر ہمیں وقت مل جائے ٹائر مل جائے تو پانچ چھے مینے میں سال میں ہم اس کو ریزول کر لیتے ہیں ہم اس کو ٹھیک کر لیتے جہاں یہ دیکھیں ریگرجیٹیشن آئے گی ریگرجیٹیشن کس کا خاصہ ہے ریگرجیٹیشن خاصہ ہے سنیک پائزن کا بریڈ کرواتا ہے بریڈ کرواتا ہے تو جہاں ریگرجیٹیشن آئے استعمال کر جب واروز ہارڈ ہو جائیں گے سخت ہو جائیں گے اس کو نرم کرنے کے لیے آپ نے لائکو پوڈیوم کا استعمال کر ریسکیو آپ نے کیسے کرنا ہے آپ کو ایکو نائیڈ آپ کو بریٹم کا پھر کیکٹس پہ گریپ ہونے چاہیے لیٹو ڈیکٹس پہ گریپ ہونے چاہیے انجائینا آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے آپ نے ایم آئی کیسے ڈیل کرنا ہے تو پھر آپ سارے اس کو آپ کو ایک سو چھتر سے نکال کے میں نیچے لے ہوں اور آپ کو سمجھانے کی بھی ہم نے کوشش کی کہ what is the AST کیا ہوتا ہے VST کیا ہوتا PDA کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں جی کہ PDA وہ جو RT ہے جو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے جو فنکشنل ہوتی ہے وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بند ہو جاتی ہے اور جس کی بند نہیں ہوگی کھلی رہے گی اس کو PDA کہتے ہیں Patent Dectored Arteosis آپ کو یہ پتہ اگر اپنی اصل جگہ سے دوسری جگہ لگ جاتی ہے تو یہ Transposition total surgery کا removal case ہے لیکن ہمارے پاس ایسے بے شمار بچے ہیں جو سپورٹنگ پہ چلتے رہتے ہیں اپنی ان دوائیوں سے سپورٹنگ پہ چلتے رہتے ہیں اگر ان کی سرجری ہے لیکن چونکہ ایک آرٹری جو ہے وہ یہاں لگنے کی جگہ یہاں لگ گئی ہے تو بلکل الٹی لگ گئی ہے تو سپورٹ کے ساتھ انہی دوائیوں کے ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں پی ڈی اے ٹھیک ہو جاتا ہے اے 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 ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے اب آج کی اے اگر آپ کو کچھ بھی یاد نہیں یار آپ کو صرف ایس ٹی سی ایلیویشن اگر آپ کو یاد رہ جاتی تو یوں اے 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 ہے تمہیں آپ اتنا اسی چیز دیکھ آپ اس کو کہ دیں تمہیں آرڈ اٹیک ہے بندہ کہ پہلے آرڈ اٹیک ہوا ہے تو بندہ کہے گا یار یہ ڈاکٹر بڑا سانہ ہے پی کیو آر ایس ٹی یہ ویوز ہم نے یاد رکھ پی کیو آر ایس ٹی کچھ بھی نہ اسی کی یاد کھیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان جو نارمل ہے آپ پی ویوز ہے کیو ہے آر ہے ایس ٹی یہ اگر آپ کو یاد دیں اور ان کی نارمل آپ کو نارمل اپنے ٹیبل پہ رکھ لیں نارمل ٹیبل پہ رکھ لیں اب نارمل کو کمپیر کر لیں آپ اس نارمل کو یاد رکھیں چھوڑیں اب نارمل کو یاد رکھیں اب نارمل کو یاد رکھیں اب نارمل تو وہ لے کے آپ کے پاس آئے گا نا بندہ یہ گر کی بات ہے اب نارمل سامنے رکھیں اور نارمل کتنی ساری ہے اتنی ساری تو ہے وہ ساری چار ویوز ہی ہیں چار آپ نے اچھا یہ اٹھی ہے یہ نیچے ہے یہ اوپر ہے اور کام خراب ہے اب کیسی چیز نہیں ہے مشکل سائنس ہے تھوڑی سی ٹیکنیک لیے انڈل کرنا آپ نے کارڈیلوجس تو نہیں آپ نے تو گردے فیل بھی دیکھ نہیں آپ نے تو اور بھی بہت ساری چیز دیکھ ایلیویشن ہو جی کام میدن نیچے چلی جائے اٹیک ہو گیا تو اوپر چلی جائے اتنا ہی یاد رکھ تو ایک اویرنیس ہے نا اب گول کے پلاہ نہیں سکتے ہم تو اتنا ہی بتا سکتے کہ یوں جو اگر کریں کلینیکل پریکٹس میں بہت سری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ایکسپیئرنس صحیح پتا چلتی ہے اور ایکسپیئرنس بندہ ہی آپ کو بتا سکتا ہے اور بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ایک کیس ہو سکتا سال سال بھی آپ کے پاس نہ آئے اس طرح تو نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارے پاس فلو ہے کہ دو تین چار سو بندہ آتا ہے تو ہمیں ار طرف سے کچھ نہ کچھ ملتا رہتا اور مریض سب سے زیادہ سکھاتا ہے آپ کے پاس نارمل ہے اسی جی پڑی ہوگی آپ کے پاس نارمل آتی جائیں گی آپ نے اسی سے سیکھتے جانا ہے آپ نے اسی سے سیکھتے جانا آپ کا پتہ ہے خون میں ایچ بی کی مقدار کتنی ہوتی ہے بارہ سے پندہ تک ہونے سے یہ نارمل ہے اب اس سے نیچے اوپر جائے گی تو آپ کہیں گے یا کام خراب ہے یہ تو بنارمل ہے یہ آٹھ آگی سات ہی مغلبن آگی و بی سی بارہ تیرہ ہزار سے اوپر چلے بارہ چلے گے تب نارمل ہوگے تین چار ہزار سے نیچے آگے تب نارمل ہوگے یار اتنا تو سمجھ ہونی چاہیے اس کی ٹیکنیکس ہی ہیں کہ نارمل ضرور سمجھیں نارمل ضرور سمجھیں نارمل سمجھیں کہ نارمل آپ کے سمجھ آئے گا اور یہ آپ نے چار ویوز اپنے ٹیبل پہ لگا لیں پی کیوں آرس دکٹر صاحب نے آپ کو اتنا نہیں سمجھ آیا جتا میں نے تھوڑا سا آپ کو سمجھ دیا کہ یہ آپ نے نہیں بول باقی ساری اسی چی بیش آپ بول جائیں اور وہ اتنی کمپلیکیٹر ہے چھے ڈاکٹر کو بھی نہیں سمجھ لگتی لیکن آپ کو اتنا ضرور سمجھ لیں کہ ہارڈ کا کوئی مسئلہ ہو گیا اچھی بات تو یہ ہے کہ پی ویبز کی پتہ ہو چاہیے آپ کو کی پتہ ہو چاہیے پتہ تو سارا ہو چاہیے لیکن سارا نہ ہو تو کم اتنا تو پتہ ہو چاہیے اس سے کم اگر آپ کو نہیں ہے اتنا پتہ نہیں ہے تو پھر آپ معافی کے قابل نہیں ہے آپ کو معاف نہیں کیا جا سکتا مار تو مار 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 مجھے اور آپ کو مار نے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو خود کہے گا اس کے پاس نہیں جانا سکا بھائی بھی آپ کا ڈاکٹر ہو نا اگر آپ کو اس شفا نہیں ملتی تو آپ اس دوائی نہیں لے میرے کریمی اس میں لڑائی ہوئی ہے کوئی بندہ آیا اندر کرتے کرتے کمرے میں آگئے چل گار اس کہا میرے پیچھے نہ آنا مجھے تمہاری دوائی سے فرق نہیں پڑتا میں آج ایک ہفتے سے خراب ہو رہا میں اس ہی دوائی کھانی ہے میں اس ٹھیک ہوں گا کہتا یہ میرا ڈاکٹر ہے دوست بھائی ہے میرا پیلز کی تکلیف اور پورے ہفتے سے دوائیاں کھنا رہے تو میں اس کو کہا میں جاؤں گا وہاں دو چار پڑی آنے نہیں دے رہا آج میں گھر سے پاس نہیں رکے گا تو اس لیے اور شفا جو ہے وہ ہم کہتے ہیں وہ قدرت دیتا ہے قدرت دیتا ہے قدرت کہتے پہلے علم بھی تو حاصل کر نا تو تجھے میں نے ڈرائیور بنایا تو تجھے ڈرائیوری آتی ہی نہیں ہے تو تجھے میں گاڑی دے دوں تو گاڑی لیکن تجھے ڈرائیوری نہیں آتی تو منظر تک کیسے پہنچے گا اللہ کیا کرے گا نہیں اللہ موجزے تو نہیں گاڑی خود ہی چلے گی اور تمہیں محاپ اچھا دے گی نہیں بھئی آپ اس نے کہا کہ علم ہے یہ علم ہے اس علم کو سمجھو اور پھر جس شعبے میں تم بیٹھے ہو اس کو پڑھو لکھو اس ایسے یونیورسٹی نہیں بنی آئی ایسے یونیورسٹی نہیں پھر دم سے کام چلتا پھر سٹین 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 ٹھیک نہ ہوتا کیا ایک تو ہمیں فوکس کرنا ہے کس پہ فوکس کرنا ہے ریسکیو ریمیڈیز اور ریسکیو ریمیڈیز اتنی نہیں ایکو نائٹ اور کیکٹس کیکٹس جو ہے وہ اسی طرح کرتی ہے جیسے جیسے ہارڈ اٹیک ہوتا ہے نا تو یوں سکیز کرتا ہے اور کیکٹس یوں جب میریز آپ کے ایک علامت پوچھنی اپنے گریپ پڑھ رہی ہے پڑھ رہی ہے اور اس وقت آٹری کھول دے گی اس وقت اور کیکٹس ورائٹرم ایکو نائٹ اتنا ہی جلدی اثر کرتی ہے میں نے کہا یہ 30 سیکنڈ سے زیادہ ٹائم نہیں لیتی بہت کم ہے کہ منٹ کا چانس لے تو یہ وہ ایسی دوائیں ہیں ایک تو آپ کو ریسکیو کرنا آنا چاہیے کنزنٹل دوائیں بتائی تو میں اس کو کھینچ کھونج کے کتنے پر لائے اور یہ ساری اگر آپ کوریلیٹ کریں تو یہ ساری پانچ دوائیاں بنتی ہیں ساری کتنی پانچ دوائیاں بنتی یہ میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے یہ میری